بسم اللہ الرحمن الرحیم سکردو کیے ہیں اور ماہ سیام کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہمارے مہمان کریں گے اس وقت ہم شاہی دیوان میں موجود ہیں اور شاہی دیوان سے آپ شہر کا نظرہ بھی کر سکتے ہیں ماہ سیام کی بابرکت گڑیاں ہیں اور ہر طرف نور اور رحمتوں کی محفلیں سجی ہوئی ہیں بابرکت گڑیاں ہیں یقیناً ایک ایک لمحہ عبادت ہے اور سکردو میں روزوں کا مزہ کچھ الگ ہوتا ہے دیگر شہروں کے مقابلے میں چونکہ یہاں کے دل فریب نظارے جو ہے انسان کو فطرت کے بہت زیادہ قریب کر دیتے ہیں اور انسان ہما وقت جو ہے وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہیں ایک بار پھر میں اپنے جو سپانسرز ہیں ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کراکرم ریزرینشیا جو ہمارے مین سپانسرز ہیں اگر آپ انڈی اسلام آباد میں جائدات کی خرید و فروض کے حوالے سے پریشان ہیں یا پھر آپ اسلام آباد سائیڈ پر کوئی پلار لینا چاہتے ہیں تو آپ کراکرم ریزرینشیا کی خدمات لے سکتے ہیں باعتماد ادارہ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں جیمز اینڈ منرلز کی گلگت بلتستان بلخصوص بلتستان کو جیمز اینڈ منرلز کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے یہاں پر مختلف طرح کے مادنیات پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کے پہاڑوں میں جواہرات چھپا رکھے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ان جواہرات کو نکالتے ہیں اور اس غربار سے منسلک ہیں جناب فیدار ساکی صاحب کچھ تارف کے محتاج نہیں ہیں ساکی جیمز کے نام سے اپنی کمپنی آن کرتے ہیں آپ بھی ہمارے سپونسر ہیں اور ساتھ ساتھ شاہی دیوان اب سکردو کا تارف بن چکا ہے اگر آپ اچھے کھانے کھانا چاہتے ہیں اچھے کھانے کھانا چاہتے ہیں ایک مناسب ماحول میں رہنا چاہتے ہیں ایک اٹریکٹیو ماحول میں رہنا چاہتے ہیں تو شاہی دیوان سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے آپ یہاں آئیں آپ یہاں سے تھرپچ افورڈ کا نظرہ کر سکتے ہیں شیر دریہ دریہ سندھ کا نظرہ کر سکتے ہیں اور روایتی چینیز اور پاکستانی خانوں کا لطف یہاں پر اٹھا سکتے ہیں اور ماہ سیام کے دوران خصوصی طور پر یہاں پر افطار کے حوالے سے آفرز دی جاری ہیں اور آج اچھی بات یہ ہے کہ یہاں سے افطار اپننگ ہو رہی ہے اور افطار لگایا جا رہا ہے تھوڑی در بعد یعنی چند گھنٹوں بعد افطاری بھی باقید یہاں سے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور چونکہ عید کے لئے آپ کتنے دن رہ گئے ہیں عید کے لئے دن بہت کم رہ گئے ہیں آپ یقیناً ابھی سے عید کی خریداریوں میں مگن ہوں گے اور عید کی خریداریوں کے حوالے سے پریشان بھی ہوں گے تو پریشان ہونے کی کتن ضرورت آپ کو نہیں ہے ڈریس کولیکشن ہما وقت آپ کے لئے تیار ہے اور ڈریس کولیکشن میں نئی ورائٹیز بھی آ چکی ہیں تو یہ تمام ہمارے سپونسرز ہیں ہمارے خیرفہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس پرگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون کیا ہے آج ہمارے ساتھ قبلہ شیخ زاکر حسین فخر الدین صاحب موجود ہیں نامور عالم الدین ہیں سکولر ہیں اور تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں اور اس کے ساتھ محمد علی صاحب ہمارے ینگ دوست ہیں جو تلاوت کا شرف حاصل کریں گے تلاوت کے بعد ہم فارملی پرگرام کا آغاز کریں گے محمد علی صاحب شاہی دیوان میں اعضاء ایمپلائی کام بھی کرتے ہیں اور اچھی اور خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں تو محمد علی بہت شکریہ تلاوت اکلام پاک سے آغاز کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزا جاہاں مسؤوائی والفدهم ورائیتن سیدقنونا فی ذریل اللہ افواجا فسبح بہمدی ربکا واسطاقفره انہو کانت توابا صدق اللہ العلی والوظیم جزاک اللہ محمد علی بہت شکریہ تلاوت اکلام الہی سے آپ اس ٹراسمیشن کا آغاز کر رہے تھے ونس اگین سپانسرز کا تذکرہ تو لازمی طور پر کرنا بنتا ہے ہم شکر گزار ہیں کراکرم ازیڈینشیا فیدا ساکی صاحب شاہی دیوان اور ڈریس کولیکشن کے اور اس کے ساتھ ساتھ علی نوری صاحب ہمارے دوست آپ کا بھی ہمیں خصوصی اشتراک آج حاصل ہے زیشان صاحب بھی شاہی دیوان میں ہی ہوتے ہیں شاہی دیوان کے امپلوئی ہیں بہت اچھی آواز کے مالک ہیں ان سے ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اس کے بعد کے بلا شیخ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں بیٹھ کو پڑھتے ہیں بیٹھ کو پڑھتے ہیں سلی علیہ محمد سلی علیہ شفیئی انا سلی علیہ محمد کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کا فیلہ تیرا پوری قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پوری قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جکنے نہیں دے تاہ سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا 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 کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ تیرا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ براہ راست جاری رہے گی افطار تک اور یقیناً مہمان بھی اجوائن کرتے رہیں گے آپ بھی آن لائن ہماری اس نشست کا حصہ بن سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں جائیں کمنٹ کریں اور کچھ سوالات بھی آپ سے میں نے بھی پوچھنے ہیں ان سوالات کے جوابات بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں دینے ہیں اور ہم پروگرام کے آخر میں یقیناً ان تمام کمنٹس کو سمیٹ کریں گے اور قرآندازی کے ذریعے کسی ایک خوشنصیب پہ انتخاب کریں گے اور ساتھ ساتھ ایک ناتیا کمپٹیشن بھی ہم ڈیزائن کر رہے ہیں آپ کی آواز اگر اچھی ہے ملتستان میں گو کہ سب کی آواز اچھی ہے سب اچھے ناتفہ ہیں اور سب کلام کا انتخاب بھی بہت خوب کرتے ہیں تو اگر آپ کی آواز اچھی ہے تو اپنا موائل فون اٹھائیں اور اپنی آواز میں خوبصورت سی نات ہمیں ارسال کریں ہمارے ویٹس اپ نمبر پر اور ویٹس اپ نمبر اگر آپ ہمارے پیش پہ جاتے ہیں اور اوپر میسج کا آپشن آتا ہے تو آپ جب وہاں پر میسج کے آپشن پر چلے جاتے ہیں تو سیدھے آپ ہمارے ویٹس اپ لنک پر آ جاتے ہیں اور آپ براہ راست وہاں سے اپنی ناتیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ کی سہولت کے لئے نمبر ایک بار پھر دورا دیتا ہوں 0346 0022777 آسان سے نمبر ہے اس نمبر پر آئے اپنا فیڈ بیگ بھی دیجئے اور اس وقت آپ کا فیڈ بیگ ہم شاید ویٹس اپ کے ذریعے شامل نہ کر پائیں لیکن فیس بک کے ذریعے جو دوست احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ پرگرام کے آخر تک جڑے رہیے گا یہ آج پہلا سلسلہ ہے اور یقیناً اس میں کچھ کمی کتائی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں اس میں مزید بہتری ہو سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں کوئی آپ جو اس وقت دیکھ رہا ہے اس میں سے بھی کوئی دوست ہمارے ساتھ یہاں پر ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بھی اپنے پرگرام میں مدعو کریں اب قبلہ شیخ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں قبلہ شیخ صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی مسلوخیات بہت زیادہ ہیں گناگو مسلوخیات میں سے آپ نے وقت نکالا اور آپ نے ہمیں وقت دیا آپ تدریس کے شعبے سے واوستہ ہیں نواجونوں کے ساتھ بہت زیادہ اند رہتے ہیں رمضان بابرکت مہینہ ہے کیا سمجھتے ہیں روزہ کیوں رکھا جائے اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے خالق علم یزل والا یزال کا لاک لاک شکر ہے کہ اس خالق علم یزل والا یزال نے ہمیں عدم سے وجود میں لیا وجود میں لانے کی بات خالق علم یزل والا یزال نے تمام عدیان دین میں سے دین اسلام کو ہمیں اس پر فالو کرنے کے اور اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق دی اور دین اسلام پر ہم باقی ہے تو خالق علم یزل والا یزال نے اسلام میں سے تمام مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو چنا ہے ان میں سے چار مہینے ہیں اور چار مہینے سے زیادہ تر جس مہینے کو چنا ہے وہ ہے ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک رمضان میں خالق اللہم یزل والاہزل نے ہمارے پر یہ روزے کو واجب کیا روزہ اس لئے فرض کیا تاکہ لوگ متقی ہو سکے اپنے اندر چینجی نہ سکے یا ایواللہ دین آمنوا اے ایمان والو کتیبا علیکم سیام تم پر ہم نے روزے کو فرض کیا کما کتیبا علیلہ دین من قبلکم جس سے پہلے بھی امتیں تھیں ان پر میں نے روزے کو فرض کیا تاکہ لعلکم تتقون شاید تم متقی بن سکے پس رمضان کا مین مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تمام جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو روک کر اور اللہ کے راہ کے طرف ہم نکلیں اور اللہ کو یاد کریں اس مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ وہ رمضان ہے جس کو خالق اللہم یزل والاہزل نے جس میں قرآن کو نازل کیا تاکہ اس روشن دلیل کی وجہ سے انسان راہ حق کی طرف آئے خدا و اندالہ نے صرف قرآن کو نازل نہیں کیا بلکہ ہمیں قرآن اپنے اندر تبدیلی لانے کا نام ماہ مبرع کے رمضان بہت اچھی بات کیے انسان کو اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے اور تبدیلی لانے کیلئے یقین ماہ سیام کی اشد ضرورت تھی اور اگر ماہ سیام کے دوران بھی آپ میں تبدیلی نہیں آتی تو روزے کا مقصد غالباً پورا نہیں ہوتا اب ہمیں ہمارے دوست جو ہیں ہمارے مہمان وہ بھی وقتاً تھوکتاً جوائن کر رہے ہیں ہمارا جو لائیو سیشن تھا اس کا آغاہ ساڑھے چار وجہ چونکہ ہم نے دوستوں سے وعدہ کیا تھا اور ٹھیک ٹائم پہ ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سراج صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں آپ ان کے نام سے اور ان کے کام سے بھی واقف ہیں اور ساتھ ساتھ مسلم صاحب محمد مسلم صاحب بہت پختہ آواز کے مالک ہیں اور اب آپ سب انہیں جانتے ہیں ان کے تارفت میں اتنا بہت ہے کہ یہ اچھے سناخوان ہیں اور سناخوانی کے شعبے میں بہت کم عمری میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوحہ بنوایا ہے پہلے ہی میں نے ارش کیا تھا کہ کچھ سوالات بھی آپ سے ہوں گے اور کمنٹ سیکشن کو براہ راست میں دیکھ بھی رہا ہوں آپ دوستوں کے جو کمنٹس ہیں وہ مجھے محصول ہو رہے ہیں اور میں بیچ بیچ میں پڑھنے کی کوشش بھی کروں گا چونکہ وقت ہمارے پاس کافی زیادہ ہے شیخ صاحب آج اور آج شیخ صاحب کو بھی ہم نے افتاری تک یہاں پر روک کے رکھنا ہے کہ شیخ صاحب کی مصرفیات بہت زیادہ ہیں اور ساتھ ہمارے سناخوان دوست ہیں ان کی مصرفیات بھی زیادہ ہیں کچھو زین مکپون صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں کافی روٹے ہوئے لگتا ہے لگتا ہے آج روزہ لگا ہے بول گئے ہیں شاید انہوں نے یہاں بیٹنا تھا باقی ہمارے دوستوں نے شاید روزہ رکھا ہے کی نہیں رکھا ان کی سراج صاحب کی شکل سندازہ ہوتا ہے کہ وہ روزے سے نہیں ہیں بالکل فریش ہیں مسلم صاحب کافی سست ہیں اور شیخ صاحب روزے میں سستی جو ہے یہ کیوں چھا جاتی ہے ویسے بنیادی نویت کا سوال ہے اکثر لوگ سست ہوتے ہیں سو کر دن گزارتے ہیں اور کچھ لوگ لوڑوں وغیرہ کھیلتے ہیں کیا اس سے روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے آپ نین کی کوئی گولی کھا لیتے ہیں سہری پر پورا دن آپ سو کے گزارتے ہیں اور افتاری پر آپ جاگ جاتے ہیں تو اس سے وہ مقصد پورا ہوتا ہے مقصد ہے کہ نین کے حساب سے دیکھا جائے تو انو مفیہی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر سونا بھی عبادت ہے لیکن اگر انسان اس کا خاموشی رہنا کیا ہے وہ تسبیح ہے اس ماہ ممارک رمضان میں تو لہذا اگر انسان کچھ بھی نہ کرے بہت سو لوگ کے تک کہ میں نے ٹائم پائس کرنا ہے ٹائم پائس کے لیے یہ نہیں کہ آپ لڑو کھیلے یا کوئی اور کھیلے خالق علم یزال والد نے آپ کی سانس کو بھی وَنَفَسَهُ تَسْبِحُنُ اس کی سانس کو بھی تسبیح شمار کیا گیا اگر کچھ نہ کر سکے تو یہاں پر اس مہینے میں یہ فصل بہار ہے نیکیوں کے کمانے کے لیے تو لہذا انسان کو چاہے کہ اس میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کی جائے کیونکہ اگر اس میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا ڈبل اسے مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو لہذا ہمیں قرآن کی ذریعے سے اچھا دعاؤں کی ذریعے سے اپنے دین کو گزارنا چاہیے ہاں کیم کھیلنا بھی ہو تو انسان ریفششمنٹ کی طور پر گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا تک تو اس کو کھیلیں لیکن ایسا نہ ہو اس لیمٹ کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو پھر یہاں پر خدا اندعالم آپ سے یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے آپ کا وہ لمحات جو بہترین خدا نے لمحات دیا ہیں وہ کہیں ضائع نہ ہو کیونکہ ان کی دن باقی دنوں سے افضل ہے ان کی راتیں باقی راتوں سے افضل ہے یہ مہنہ باقی مہنوں سے افضل ہے تو لہذا خدا اندعالم یہ چاہتا ہے کسی طرح سے لوگ اچھے طرح سے عبادت میں گزارے نہ کی کھیلوں میں سبحان اللہ شیخ صاحب کی گفتگوں میں بڑی روانی ہے اور میں شیخ صاحب کو شروع سے فالو کرتا ہوں جب یہ بولتے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ آپ کو ٹوکا جائے بس آپ بولتے ہی جائیں اور بہت خوبصورت انداز بیان ان کے والد صاحب کے نام سے بھی آپ واقف ہیں بہت جگید عالم تھے اور آپ والد صاحب کے نقش کے قدم پر چل رہے ہیں اور تحقیق کے شعبے سے بھی آپ وابستہ ہیں ایک سوال آپ تمام دوستوں کو چھوڑے جا رہا ہوں حیدات آپ نے بتانی ہے یقینا آپ نے سنا ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے جنت کے دروازے یقینا کھولے گا ہم دواغوں ہیں اور رمضان کا مہینہ جو ہے جنت کے دروازوں کی طرف کی آپ کو لے کے جاتا ہے منظور عمین صاحب ہمارے کو خوست ہیں تھوڑی درباد وہ بھی یہاں پر حاضر ہوں گے اور آپ سے سپانسرز کے حوالے سے بات کریں گے چونکہ جن مہمانوں کا ہم شدت سے نظار کر رہے تھے اور رمضان جو ہے پاوندیہ وقت بھی سکھاتا ہے اور ٹھیک ساڑھے چار بجے ہم نے اسی لئے اس پروگرام کا آغاز کیا کہ ہمارے دوستوں سے شاید ہم ایک طرح سے ان کو دھوکہ نہ دیں بلکہ ٹائم پر شروع کریں اور رمضان کی دیکھیں آپ ٹائمنگ کتنی اچھی ہوتی ہے ماہ سیام آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کا درہ دیتا ہے وہ ٹائمنگ کا ہی ہے تو مسلم صاحب آپ کی طرح بڑھتے اور مسلم صاحب بہت ہی پیارے انسان ہیں غالباً پہلا روزہ آپ نے رکھا ہے روزہ واجب ہو چکے ہیں آپ پر تو کیسے جارہے ہیں روزہ آپ کے بہتر جارہے ہیں بہت اچھے جارہے ہیں کیا روٹین ہوتا ہے ماہ سیام میں آپ کا ماہ سیام میں میرا صبح سہری کے بعد نماز پڑھتا ہوں پھر پڑھائی کرتا ہوں پھر سکول جاتا ہوں پھر سکول سے واپس آتا ہوں سکول میں تو آپ کا وقت کرتا ہے پتہ نہیں چلتا آپ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں سکول سے جب گھر واپس آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں اس وقت اس وقت اکیڈمی جوائن کرتا ہوں صحیح تو آپ پھول ٹائم مصروف حجیستر شیخ صاحب نے کہا مصروف رینا بھی عبادت ہے تو آپ عبادت میں مصروف ہے سراج صاحب کافی لمبا ٹور کر کے آئے ہیں آپ مختلف شہروں میں ہم نے آپ کو دیکھا اور آپ کے کلام کو ہم نے سنا بھی آپ نے بھی روزہ رکھا ہے نہیں میں روزہ نہیں رکھا برداشت نہیں ہوتا واجب نہیں ہوتا تو آپ کے رئیم کیسے کرتے ہیں آپ نے باقیدگی سے لنچ کرنا ہوگا ناشتہ کرنا ہوگا افتار اور سہری میں بھی شامل ہوتے ہیں میں افتار اور سہری میں ساتھ شامل ہوتا ہوں چلے وہ صاحب تو آپ کو مل رہا ہے چلے یہاں سے سراج صاحب سے ہی آغاز کرتے ہیں ایک کلام ان سے سنتے ہیں اس کے بعد پھر منظور امین کے حوالے کرتے ہیں اگلا سیشن بسم اللہ جی آغاز مجھ خطا کارسا مجھ خطا مجھ خطا میرے انسان مدینہ میں رہے بنکے سے کارکار مہمان مدینے میں رہے دور رہ کے بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کے بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں آہا اور میری جان مدینے میں رہے میں یہاں اور میری جان مدینے میرے بنکے سے کارکار مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہے نہ ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھے اہل مدینے میں رہے مجھے اہل مدینے میں رہے آشاء اللہ سبحان اللہ اور یقیناً محفل کی رونق میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسی اسنا میں ہمیں جائن کیا ہے نامور نادخواہ جناب معظم علی مرزا صاحب آپ کو بھی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اس کردو ٹی وی کی لائف ٹرانسمیشن میں خوشامدید کہیں گے اور نادخوانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور نادخوانی بھی اب سعید سراج نے اتنے خوبصورت انداز میں کی ہے انشاءاللہ یہ پروگرام اب سے لے کر افطار تک چلے گا اور ٹھیک ساڑھے چار بجے پروگرام شروع ہو چکا ہے اور یقیناً اس پروگرام کی کامیابی میں جہاں اس کردو ٹی وی کی ٹیم کا بہت بڑا رول ہے وہیں پر سپانسرز اور تاؤن کرنے والے جو حضرات ہیں یا ادارے ہیں ان کا بھی سب سے زیادہ رول بنتا ہے جس میں قرآکرم ریزیڈنشیا راول پنڈی اسلامباد میں اور ملک کے دیگر حصوں میں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لینڈ کے حوالے سے ہاؤزنگ سوسائٹیز کے حوالے سے تو ایک باعتماد ادارہ ہے اور اس کردو کے نامی گرامی شخصیات یہاں پر اس ادارے کے ذریعے سے آپ کو فیسلیٹیٹ کرنے میں اور لینڈز کے حوالے سے ہاؤزنگ پلانس کے حوالے سے آپ کو رہنمائی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ قدرتی خطہ ہے مالا مال جو قدرتی وسائل ان میں جیمز اور منرلز کا ایک بہت بڑا رول ہے گلگت بلستان کی جیغرافیہی جو سرحدوں پر اس میں فیدا ساکی صاحب جو کی ساکی جیمز کے نام سے بہت معروف ہیں ایک سوشل ورکر بھی ہیں اور ایک ماہر نامور سماجی خنمت گزار بھی ہیں ان کا بھی ہمیں خصوصی تعاون ہے اس کے ساتھ ساتھ سیاحت کے فروغ میں اور گلگت بلستان اور بلخصوص بلستان کے روایتی خانم کی ترویج اور ایک خوبصورت اور پرفضہ ماحول کے ساتھ ساتھ ساف سترہ اور ہیلت ان ہائیجینک فوٹ فرام کرنے میں شاہی دیوان کا سب سے زیادہ رول ہے اور ان کا بھی ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے اور آج کا جو خصوصی ٹرانسمیشن کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ شاہی دیوان میں ہی ہے اس کے علاوہ ڈریسز کے اگر بات کی جائے انسان کا خوش لباس ہونا انسان کی شخصیت کو بھارتا ہے اور اس میں چار چان لگا دیتا ہے اس میں ڈریس کلیکشن اسکردو کا بہت زیادہ رول ہے اور بلستان کے اندر میاری جو ڈریسز ہیں وہ فرام کرنے میں ان کا رول ہے اور علی نوری بھائی ہمارے ہیں بہت اچھے دوست ہیں ان کا بھی خصوصی تعاون حصہ ٹرانسمیشن کا ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہمارے پاس اس وقت ناتخوانوں کی ایک اچھے خاصی تعداد یہاں پر آ چکی ہے اور نامور ناتخوان جو اب میں یہ کہوں گا کیس کردو کی ناتخوان ہے بلکہ یہ بیندل اقوامی شہرتی آفتہ ناتخوانوں کی ایک اچھے خاصی تعداد ہمارے پاس موجود ہے اور انٹرنیشنل ٹورس بھی کر چکے ہیں اور اسی ناتخوانی اور سناخوانی کے میدان میں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے محمد مسلم ایک ابرتا ہوا نام ہے اور اتنی کم عمری میں اتنی پختگی کے ساتھ ادائیگی اور اتار چڑھاؤ اپنے سوز اور اپنے انداز میں یقینا یہ خدادات صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کا برپور استعمال کر رہے ہیں مسلم سے ہم ایک کلام آج کی اس ٹرانسمیشن میں سننا چاہیں گے تو چلتے ہیں مسلم کے جانب اور ان سے آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خصوصی شرکت اور خصوصی کلام ان سے سنیں گے مسلم تیری نسبت کا شرف کر گیا ممتاز مجھے تیری نسبت کا شرف کر گیا ممتاز مجھے ور نہ کر دے تا زمانہ ور نہ کر دے تا زمانہ نظر انداز مجھے نظر انداز مجھے تیری آواز پہ کچھ ایسے کہا ہے لہب لہب اب سنائی نہیں دے تیری کوئی آواز مجھے سب یہاں حسرت تو حیرت حیرت سے مجھے دیکھتے ہیں کر گیا ذکر تیرا لہب لہب اعزاز مجھے کر گیا ذکر تیرا لہب اعزاز مجھے ور نہ کر دے تا زمانہ نظر انداز مجھے تیری نسبت کا شرف کر گیا ممتاز مجھے اللہ اللہ محمد بہت خوب تیری آواز پہ کچھ ایسے کہا ہے لگ دیکھ اب سنائی نہیں دیتی کوئی آواز مجھے بہت خوبصورت کلام مسلم صاحب آغاز صاحب اور معظم صاحب یقیناً کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے گلگت بلتستان بالخصوص بلتستان کو ڈیر ساری نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ خوبصورت آوازیں بھی ہیں لگ بگ بلتستان میں تمام افراد کی آوازیں خوبصورت ہیں اور اس آواز میں خوبصورتی مزید اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ خلوص سے پڑھا جاتا ہے یہاں کے جو سوزخواں ہیں انہوں نے بینالکامی صدا پر اپنی صلاحیتوں کا لوحہ شاید اسی لئے منوایا ہے کہ انہوں نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے پروپر ان کے کوئی اساتیزہ نہیں ہے لیکن ایک خلوص دل سے نکلی ہوئی آواز ہے اور جو آواز دل سے نکلتی ہے وہ یقیناً اثر رکھتی ہے معظم علی مرزا کی طرف بڑھتے ہیں اور جس طرح میرے ساتھی میزدان منظور امین کا کہنا تھا کہ بینالکامی ایکسپوجر بھی ہمارے ان بچوں کے پاس ہے اور بہت کام عمری میں اللہ تعالی نے خاص طور پر اس نام کی رحمت ہے اور اس نام کی برکت ہے کہ ان کی آواز اب سرحدوں کی محتاج نہیں رہی ہے پوری دنیا میں سنی جاتی ہے اور میں پہلے اپنے جملے کو دوبارہ دور راؤں گا یہ خلوص تھا اور آپ بھی اپنے کاموں میں اپنے معاملات میں خلوص پیدا کیجئے گا آپ پر خلوص رہیں گے تو مشکلیں آپ کے لئے آسان ہو جائیں گے اور منجلیں آپ کے قریب تر ہوتی جائیں گے اور یہ جو تین آوازیں ہمارے ساتھ ہیں ان آوازوں نے یہ ثابت کر دیا ایک چھوٹے سے علاقے سے ان کا تعلق تھا تینوں کا بنیادی طور پر اور اگر ہم بلتستان کے بات کریں تو یہاں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن ٹیلنٹ کو ایکسپوز کرنے کے لئے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کے لئے اکیڈمیس نہیں ہیں ان تمام جمعوں کی زیارت بھی کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافت کریں مسلم آپ کا بین الاقامی ایکسپوزر تھا معذر چاہوں گے معظم آپ کا بین الاقامی ایکسپوزر بھی ہے اور ماشاء اللہ سے آپ کوئی جن پہلے آپ واپس آئیں مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے ذرا اپنے روٹین بتائیے گا رمضان کیسے گزرتا ہے چونکہ آپ آغا صاحب ہو گئے اور مسلم صاحب ہو گئے ان کے روٹین اسے مشکل سے کبھی کبھار ہی ملتے ہیں تو اس مصروف زندگی کو کیسے گزرتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں مختصر ہمارے سامین کو بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو اس کے بعد میں شکر گزار ہوں سکردو ٹی وی کے تمام امران کا کہ انہوں نے اتنی پرنور محفل سجائی اور اس بندہ ناچیز کو ایز اگیسٹ یہاں پہ دعوت دی تو بات چلی تھی کہ میں اپنے روٹین بتاؤں تو عام ڈیز میں مطلب میر روٹین یہ ہوتا ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں سکول جاتا ہوں واپس آتا ہوں کھانا چاہنا کھا کے مطلب تھوڑا ریسٹ کرتا ہوں موبائل یوز کرتا ہوں پھر رات کو پڑھ کے سوتا ہوں آپ سے نہیں لگتا کہ آپ کھانا کھاتے ہیں ماشراللہ سے تیروں کی صحت ایسی لگتا نہیں کہ کھانا کھاتے ہیں آپ تو رمضان چل لے آپ کے پہلے روزیں ڈھلی بنیئے نہیں نہیں میں دوسرا سال ہے مسلم کے پہلا سال ہے اور آغاز صاحب آپ بھی رہے ہیں میں دونوں کی دیکھا دیکھتی کتنی موروی ہے آپ کی چلیس سال کے چلے مسلم دھر آپ ہوں اور آپ سے کلام نہ سنیں کیسے ہو سکتا ہے آپ نے ماشراللہ ہر کلام کو نبایا ہے وہ کی شیخ صافت بھی ناتبانی ہیں اور میں بھی ناتبانی کے شعبیس اگستہ رہتے ہیں لیکن کچھ ناتیں تھیں یا کچھ کلام تھے جنہیں ہم نبا سکتے تھے باقی ہر کلام کو نبانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن معظم ہو مسلم ہو یا پھر آغاز صاحب ہو ان کی خاص بات شیخ صاحب یہ ہے کہ ہر کلام کو نبا تھے آج میں پائش یہ کروں گا کہ وہ کلام پڑھیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں وہ کلام مجھے تو سارے کلام پسند ہیں سارے سنا دیں پھر چلے پہلے سے پہلے تو میں نات سے شروع کرتا ہوں بسم اللہ وفا کانپوری صاحب کا ایک کلام ہے نات تو اس سے میں شروع کروں گا اور محمد والے محمد بلندر صلابات اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کب پہنچوں گا شہر مدینہ آقا کب بلوائیں گے کب پہنچوں گا شہر مدینہ آقا کب بلوائیں گے جب آنکھیں پتھر آ جائیں گے آز آشر ہو جائیں گے کب پہنچوں گا شہر مدینہ آقا کب بلوائیں گے بے سر حسامہ نیکا غم کیا ازن حضوری میں نے دو بے سر حسامہ نیکا غم کیا ازن حضوری میں نے دو چشم زدن میں یوں پہنچوں گا جیسے پر لگ جائیں گے کب پہنچوں گا شہر مدینہ آقا کب بلوائیں گے کب پہنچوں گا شہر مدینہ آقا کب بلوائیں گے آپ بلائیں یا نہ بلائیں آقا حجر نصیبوں کو آپ بلائیں یا نہ بلائیں آقا حجر نصیبوں کو بس اتنا وعدہ کر لیجے ہر شب خواب میں آئیں گے کب پہنچوں گا شہر مدینہ آقا کب بلوائیں گے جب آنکھیں پتھرا جائیں گے آز آشر ہو جائیں گے کب پہنچوں گا شہر مدینہ آقا کب بلوائیں گے برمحمد والے محمد بلندر صلاوہ بہت خوب بیٹا اچھا معظم کی قوالٹی یہ ہے کہ وہ کلام تو خوب پڑھتے ہیں کلام کا انتخاب بھی خوب کرتے ہیں جہاں آپ نے کلام پڑھنا ہے وہاں اس کا انتخاب جو ہے ایک طرح سے آدھے کلام کی جان ہوا کرتا ہے اور یقیناً اس انتخاب میں ان کے والد صاحب اور ان کے دوست احباب کا بھی کردار ہوگا خود بھی بہت بازوک ہیں کلاس ٹن میں غالیباً پڑھتے ہیں کلاس ٹن میں ہیں ٹن میں جائیں گے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لئے مسلمی صاحب آپ بھی میرے حال میں سیکنڈری لیول پہ ہیں اور آغا صاحب بھی بہت چھوٹے ہیں یہ ابھی نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے آپ کے حوالے سے شکایتیں یہ ہیں کہ پڑھتے کم ہیں چلے جی اس وقت ہاری سٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق پڑھ چکے ہیں جناب پانچ اور اس وقت گھروں میں افتاری کا سلسلہ جو ہے افتاری کی تیاری کا سلسلہ بازرات چاہوں گا افتاری کی تیاری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہوگا اور مجھے مجھے کے پکوان جو ہے پک رہے ہوں گے اور آپ آؤٹڈور افتاری کرنا چاہیں تو شاہی دیوان میں آپ آ سکتے ہیں شاہی دیوان میں آئی سے جو افتاری کا سسٹم ہے بوفیر سسٹم وہ اوپن ہو چکا ہے قبلہ شیخ صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں قبلہ شیخ صاحب جہاں اچھے عالم ہیں وہاں اچھے ناتخوان بھی ہیں قبلہ شیخ صاحب ذرا ناتخانی پر روشنی ڈالیئے گا تھوڑی سی اس کے بعد آپ خود بھی کوئی نات آج ہمارے سامین کے گوشت بزار کیجئے گا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ازان کلام کی کچھ مختلف قسمیں ہیں ایک حدیثِ قدسی ہے جو کلامِ قرآن سے پیت پات کلامِ الہی ہے پھر خود قرآن ہے وہ ایک کلام ہے اس کلام کو ہم پڑھتے ہیں اور اردو میں اسے حمد کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف بیان کرنے کو ہم کلامِ حمد کی کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو بنائی اس کے بعد ایک جس رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مرسلین میں سے خیر المرسلین بنا کر اس ویجہ ہے تو لہٰذا ان کی تعریف میں ہم جو بیان کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ناعت کرتے ہیں تو جتنی تعریف اس رسول کی کرے کم ہیں کیونکہ تمام ہر بوٹی بوٹی سے دیکھا جائے ہر کلام میں ہر پتے سے ہر ہوا سے محمد مصطفیٰ کی کلام وہاں پر ظاہر ہے کچھ چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں خالق علم یعظل والا یعظل نے ان تمام چیزوں کیلئے ہیں خود اصحابِ قصہ میں سب جمع ہوئے تو خدا وندعلم یہ چاہتا تھا کسی طرح سے یہ تمام اصحاب جمع ہونے کے بعد خود پیغامبرِ مصطفیٰ بھی اس میں ہو زہرہ بھی اس میں شامل ہو حضرتِ امامِ حسن بھی اس میں شامل ہو حضرتِ امامِ حسین بھی شامل ہو تو اصحابِ قصہ جب ہم مقمل ہونے کے بعد فرشتے بھی خدا سے یہ تمنا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ اے خدا منحہ اللہ کونہ یہ ہے اُن فاطمہ تُو وَأَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا یہ فاطمہ ہیں فاطمہ کے باب ہیں اور ان کی اولاد اور ان کے شوہر ہیں تو یہاں پر خدا وندعلم نے خود کلامِ ناعت کی لحاظ سے ذکر رہا ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ الْعَلْمِ تو اس تمام دنیا کے لئے رحمت بناتے ہیں عالم تو ایک کوئی شیشے نہیں ہے عالمین کے لئے ہیں پس میں جس جس کا رب ہوں اس اس کے لئے رسول رحمت ہے تو اس کی کلام کو ہم بیان کریں تو تو اس بھی تو ناعت ایک ایسی چیز ہے جو ناعت خاص طور پر ایک ثواب کا کام ہے کیونکہ ناعت پڑھنا بھی ایک عبادت ہے اور وہ عبادت آ کر ماہِ مبارکِ رمضان میں ہو عبادتوں کے مہینے میں تو اس لحا سے ناعت پڑھنا بہت ہی ثواب ہے بالخصوص اس مہینے میں بھی زیادہ ثواب کم عمری میں ماشاءاللہ سے جو خداون دعلم ان کو توفیقات دی ہے وہ توفیقات صرف ان کی نہیں بلکہ خداون دعلم نے خاص ان کو چنا ہے طبی تو انہوں نے ان کے زبان میں وہ تاثیر دیا ہے ان کی گلے میں وہ سوز دیا ہے تاکہ وہ صرف اسی لئے چنا ہے کہ میرے رسول محمد مصطفیٰ کے ذکر وہ جاور کریں سبحانہ تو کچھ شیئر بسم اللہ یہ مارے ناتفہ بھی یقین ہیں آپ کا ساتھ دیں گے ہمارے ناتفہ ہیں خدا کی عزمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عزمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے صدا کرنا تو میری بس میتھی میں نے صدا کر دی صدا کرنا تو میری بس میتھی میں نے صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے خدا کی عزمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے ماشااللہ ماشااللہ کہا جبری لینے صدرہ تعلق میری رسائی بہت اس محمد اس محمد کے ہاناں پڑھ رہے ہیں جہاں پر جبریل بھی وہاں پر تھک کہا لاتا ہے کہا جبری لینے صدرہ تعلق میری رسائی تھی ہے کتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے محمد کا خدا جانے خدا کی عزمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جان مدین حاضری کی مانگ تیرے نہ دعا یارو مدین حاضری کی مانگ تیرے نہ دعا یارو اثر ہوگا نہیں ہوگا اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے خدا کی عزمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مجھے تو سر خرو ہو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے تو سر خرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا نا سے زمانے کا ہے کیا نا سے بلا جانے برا جانے خدا کی عزمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کیا ہے خدا ہو ایک ایسی طریقے محظم کی کلام کی داد دے رہا تھا آپ کی کلام کی انتخاب کی میں دبل داد دے تا ہوں بہت خوشت آواز آپ کی ہے اور شیخ صاحب تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ان کے سٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ دیکھ رہا تھا ابھی میں لائیس ٹیم پر دیکھ رہا تھا اور شیخ صاحب بڑے ڈیفرنٹ طرح کے شیخ ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور پھڑوال کھیلتے بھی بھی نے آپ کو بچوں کے ساتھ دیکھا ہے اور یقین ایک ٹیچر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایکٹنگ کر سکتا ہے ایک ٹیچر کو ایکٹر بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ہمارے دوست ان کے فیوریٹ ٹیچرز کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں پڑے ہیں ہمارے معظم صاحب ابھی اسوائی ایڈوکیشن سسٹم میں ہیں اور پبلکشنٹ کالیج میں ہمارے مسلم صاحب مسلم صاحب بھی پبلکشن کالیج میں ہیں دونوں چلیں تو آپ اس سے ذرا چھٹ چھٹ کرتے ہیں جو شیخ صاحب نے ماحول بنایا ہے میں چاہوں گے مندور اسی کو آپ کنٹینیو کریں بچوں سے ناتے بھی سنیں ذرا چونکہ آپ خود بھی ٹیچر ہیں تو ایک ٹیچر سٹوڈنٹس سے اچھی سے بات کر سکتا ہے ذرا ان سے گفشپ بھی کریں ان کے روٹینز بھی پوچھیں کھانے پینے کی عادتیں بھی پوچھیں اور ساتھ ساتھ بہت ساری فرمائشیں ہیں موازم آپ کے لئے سپیشلی موازم اپنا مسلم صاحب آپ کے لئے اور آغا صاحب آپ کے لئے بھی ہیں لیکن شاید آپ کے لئے مشکل ہوگا فرمائش پوری کرنا چونکہ ہمارے دوست تیاری کے بغیر آئے ہیں وہ ڈائری لے کر آئے نہیں ہیں جو ناتقان آتے ہیں تو بیسے بہت ڈائری رکھتے ہیں آج کل وہ ڈائری بھی ہاں ڈیجنل ہو گئی ہے لیکن موازم کو میں یہ دعا دوں گا اس طرح نوارے استاد محترم اللہ غریق رحمت کرے رمضان کی ببرکت ساتھوں کے صدق حشمت صاحب کہا کرتے تھے کہ انہیں نبیہ ہزار اشعار یاد ہیں اور یہ بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے کہ آپ شیر کو یاد بھی کریں اور جو شیر آپ زمانی پڑھتے ہیں اس کا اثر میں فیل کرتا ہوں زیادہ ہوتا ہے بجائے اس کے آپ اپنے ساتھ کاغذ رکھیں تو یہ ناتقان ہے یہ یاد بھی بہت جلدی کرتے ہیں ان سے لگتا ہے ان کا دماغ ان کا حافظہ جو ہے بہت تیز ہو چکا ہے اس سے شیر کبلا شیخ صاحب آگاس میں کہہ رہے تھے قرآن کی تلاوت کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور آقا کی سناخوانی دراصل عبادت ہے ہم نات کی صورت میں قرآن زناتے ہیں یہ بھی قرآن زناتے ہیں تو ان کا حافظہ تنگ ہو چکا ہے تو بچوں کی طرح بڑھیں ناتیں بھی سنیں گفشپ بھی کریں اور ساتھ سپونسر کا لازمی بتائیں سپونسر کا ایک ذکر کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس ہیں تو ہم نیجی طور پر ان کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اور اوورال تو آپ نے ان کو دیکھا ہوگا ناتخوانی کے حوالے سے بہت سنجیدہ اور بہت ہی امدہ انداز میں یہ پڑھتے ہیں ان کی کوئی شرارتوں کے بارے میں بھی جانیں گے اور ساتھ ساتھ جن سپونسر کا تعاون ہمارے ساتھ ہے اس میں قرآکرم ریزیڈنشیا راول پینڈی اسلامباد شرارتی سپونسر نہیں کہیں گے بلکہ یہ سنجیدہ سپونسرز ہیں جو اس خوبصورت ماحول کو مزید دوبالہ کرنے میں ان کا رول ہے اور خواجہ علی قاظم ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں ان کو خوش آمدیت کہیں گے اور یقیناً بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے ہیں مگر آگئے ہیں تو ویلکم کہیں گے آپ کو اس ٹرانسیشن میں اور انتہائی خوبصورت محفیل سعود سجیوی انجم صاحب یقیناً آپ سب کے موجودگی میں میں ہی ہوں جو سر سے کوسوں دور ہوں بہت سارے سر والے ہوں تو ایک بیسورہ ایڈجیس ہو جائے اور میں ابھی اپنے آپ کو ایڈجیس محسوس کر رہا ہوں تو معظم کی طرح پہلے بڑھیں گے اور اس کے بعد مہمانوں کا بھی بلکل یقیناً ذکر بنتا ہے اور آپ کی امرام اگر بات کی جائے تو ہم یہاں سے ننے منے جو ہمارے ناتخواہ ہیں ان سے ہم شروع کریں گے کاچو زین مقپون صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہی ان کے والد اگرامی جناب کاچو بشارت صاحب نام اور سماجی شخصیت ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جناب امیر صاحب موجود ہیں آپ کا بھی خصوصی طور پر شکریات ہے ازاداری فورم کی آپ روح رواں ہیں صدر ہم نہیں کہیں گے یقیناً وہ محدود ہو جائے گا روح رواں ہیں کہ آپ نے ازاداری فورم کی جو روح ہے وہ ان میں بستی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست جناب علی قاظم کے بائی ہیں ندیم غالباً آپ بھی یہاں پر تشریف رہے ہیں بہت دو شکر ہے کہ آپ لے کر آئے ہیں اور ہمارے استاد ہیں استاد محترم ہیں میرے سکول کے استاد بھی ہیں یقین ان کے سامنے جسارت ہے آپ کو بھی خوش آئی ہو رہی ہے جناب زاہد کھڑون صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اس کے ساتھ ساتھ جس معظم علی مرزا کو آپ اتنا خوبصورت انداز میں پڑھتے ہوئے آپ سن رہے ہیں اور اتنا فلتا فلتا دیکھ رہے ہیں ان کے والد گرامی یہاں پر موجود ہیں تو آپ کو بھی شاہد مرزا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور شکریہ بھی عطا کریں گے زاہد صاحب خود بڑے نامور سوسخواں بھی ہیں اور بہت اچھی آواز کے مالک ہیں اور اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں غالباً دور کہیں پر بڑھ صاحب یقیناً کسی مصروفیت میں مصروف ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے اور کیمرے جو ہاتھ میں تھامی شخصیت ہیں وہ یقیناً زیشان مہدی ہے یقیناً ہم ان کو دکھا نہیں سکے لیکن یقیناً جب بھی آپ ان کا نام سنیں گے تو وہ ایک خوبصورت سی حسطہ صورت اور حسطہ کھلتا چہرہ آپ کے ذہنم آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آغا ناجم صاحب ہمیں کمنٹس اور ہمیں جو لائف ٹرانسمیشن میں ہمیں ماؤنک کر رہے ہیں اور انجم صاحب یقیناً ہمارے استاد اور یہاں پر موجود ہیں اب علی قاظم اس طرف چلے گئے تو ہم اس طرف آ جاتے ہیں سراج سب سے فیورٹ ٹیچر کا یقیناً انجم میرے بھی استاد ہیں اور میں ان کو بہت زیادہ ریکارڈ کرتا ہوں تو انہی کے سوال کو لے کے آگے بڑھیں گے آپ کا کوئی فیورٹ ٹیچر جو سب سے زیادہ آپ کو سکول میں جی کون ہے ایک نام دینے لیکن امید ہے کہ دوسرے نعراض نہیں ہوں گے میرا فیورٹ ٹیچر میرا کلاس ٹیچر سرزیشان ہے سرزیشان ہے ان کی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے اچھے پڑھا علاوہ اس کے جو آپ سے پیار سے بات کرتے ہیں آپ کو زیادہ پیار دیتے ہیں اس کے علاوہ نہیں نہیں وہ اچھے پڑھاتے اچھے پڑھاتے اچھا کلاس میں کوئی شرارت کرتے ہیں آپ نہیں سج باتا ہے کیونکہ میں نے بہت سنا کہ آپ شرارتی ہیں سج باتا ہے اب رمضان کا مہینہ اور آپ محب دیکھ رہے ہیں کون سی شرارت سب سے زیادہ کرتے ہیں بچوں کے بیک جا کے کرسی کے ساتھ باندھنا ہے کبھی ایسا کیا ہے نہیں کبھی کسی نے آپ کا بیک باندھا ہے نہیں میں بھی نہیں ماندھا ہے اچھا چلے پھر باقی پڑھائی میں کیسے ہیں آپ اپنے آپ کو کیا مارکس دیں گے اگر اوٹ آف ٹین کیا ہو اچھا چلے اچھا پڑھتے ہیں جی تیچرز کیا کہتے ہیں صرف نات ہی پڑھتے ہو یا اچھا پڑھتے بھی ہو یہ بھی کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں کہتے تیچرز اچھا چلے آپ چھوٹے ہیں تو یقیناً چھوٹوں کے ساتھ تھوڑے سی شرارت بھی بنتی ہے لیکن مسلم آپ سنجیدہ نظر آتے ہیں یا سنجیدہ ہیں آپ شرارت کرتے ہیں نہیں نہیں کرتے ہیں آپ کا تیچرز اور فیورٹ سکول میں سب سے زیادہ کون ہے فیورٹ تیچر سرسجاد چگری سرسجاد چگری ان کی کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے جس کے وجہ سے وہ فیورٹ ہیں جی ان کا پڑھانے کا میٹھر اچھا ہے جی اور ان کی کیا چیز آپ کو زیادہ موٹیویٹ کرتی وہ آپ سے کیا زیادہ تر آپ سے کیا کہتے ہیں مجھ سے زیادہ تر پڑھانے آپ سنانے کے علاوہ کیا کرتے ہیں پڑھنے کو کہتے ہیں جی کھیل کوت میں آپ کا کیا رول ہے جی کھیل کوت میں میرا فیورٹ کیم فوٹبال ہے فوٹبال ہے جی تو اس بار آپ نے جو ورلڈ کپ تھا وہ دیکھا جی اس میں کون آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا سکلیئر پلیئر رونالڈو بیپے غالی بان کوئی نام تھا وہ کیسے لگا آپ کو یا مبابی بیپے ہاں بیپے اس وہ بہت گریٹ فوٹبالر آپ کو لگتا کی میسیو رونالڈو کی جگہ لے گا وہ جی لگ رہا اچھا چلے جی معظم کافی گوم پھر بھی لیے گومنے پھرنے کا کوئی شوق ہے یا پھر دعوتیں آتی ہیں تو پھر اس میں چلے جاتے ہیں نہیں مجھے بہت شوق گومنے کا میں گھومتا رہتا ہوں اس کردو میں سب سے زیادہ جس جگہ کو آپ اوزیٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کو بار بار جی چاہتا ہے کہ وہاں جائے کونسی جگہ ہے سکردو میں ساری جگہ ایسے جام پہ میں بار بار جاتا رہتا ہوں اور سکون ہے پورا سکردو تو مزا آتا ہے میڈی آباد کے علاوہ کونسی جگہ آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے سکردو سکردو پورا آور البلتستان مجھے کافی پسند ملک سے باہر بھی گئے یقیناً آفریقہ بھی گئے دوبائی بھی گئے تو آپ کو پاکستان کا بھی ایک ایک اچھا خاصا آپ گومے ہیں تو ان تمام ممالک کے بعد آپ کو کونسا ملک سب سے زیادہ فیوریٹ لگا میرا تو فیوریٹ دوبائی تھا دوبائی تھا کیا چیز آپ کو اچھی لگی وہاں کے جو ٹیکنالوجیز ہیں اور میں میں ڈیکٹیٹ ہوں کار سے مجھے کار بہت جائے پسند ہے تو دوبائی میں کار بہت آلہ کار آپ کی فیوریٹ کار کونسی ہے فیوریٹ کار مرسیڈیز چلا لیتا ہے یا ابھی تو صرف شوخی ہے چلا لیتا ہوں آپ تو انڈر ایٹین ہے پھر پولیس والے پکڑ لیں تو پھر کیا کریں گے پھر ان کی حوالے ہیں چلے جی ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے جو ننے منے اور منفرد سٹائل ہیں ان کا اور سب سے زیادہ ان کی جو شیدائی ہیں عوام اس میں ان کی آواز کے بعد خواجہ علی کارزم کی بالوں کی خواجہ سب سے پہلے خوشہ مدید کہیں گے آپ کو شکریہ اور لیڈ ہوگا اس کی وجہ کیا تھی ٹریفنگ میں فز گئے جی جی اچھا چلے بالوں کا سٹائل ہی ہے قدرتی ہے پھر آپ نے بنایا ہوا ہے نہیں نہیں بنایا نہیں قدرتی ہے قدرتی ہے کوئی نہیں کہتا کہ عجیب سے بال رکھیں گونگ رہے لے ٹھرڈی ایرز ہیں نہیں اچھے لگتے ہیں آپ کو بھی اچھے لگتے ہیں جی جی چلے جی تو یہ بتائیں کہ سکول میں پڑھتے ہیں کس کلاس پڑھتے ہیں سکس سکس میں فیوریٹ ٹیچر کون ہے فیوریٹ ٹیچر سر جنیت سر جنیت ہے کیوں سپورٹس میں اچھی اس لیے جی جی وہ پڑھاتے بھی ہیں کون سا سبجیکٹ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے انگلیش انگلیش کا چلے جی خواجہ علی قاظم دی ایڈیوکیٹرز کردو کے تالیویل میں اور وہی پر پڑھ رہے ہیں اور جنیت صاحب کو آپ فیوریٹ قرار دے رہے ہیں اور یقیناً آپ سے گفتگو بھی زلہ رہے گا تو کوئی کلام جو آلیڈی تمام بسم اللہ اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکارا واقل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا سید اللہ بنین سید آخرین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول امین باوازی باوازی بلندر صلوات باوازی باوازی بہت خوب آلیڈ عظم اور سبحان اللہ یقیناً آج کا جو سٹ ہے وہ انتہائی خوبصورت اور منفرد ہے کہ اتنی خوبصورت آوازوں کے درمیان رہ کر یقیناً قلبی سکون محسوس ہو رہا ہے اور شیخ صاحب ماہ رحمت کے انوان سے ہم اس ٹرانس میشن کو چلا رہے ہیں یقیناً انسان کے لئے بہت ساری بہت ساری اپروچنیٹیز یا مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ انسان خدا سے قریب ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان خصوصی طور پر انسانیت سے قریب ہونے کا درست دیتا ہے تو ماہ رمضان کی کوئی ایسی بات جو یقیناً انسان کو اپنانی ہو جو سال بھر اس کے ذہن میں رہے جس سے وہ انسانوں کے قریب تر رہے ایسی کون سا ایسی کون سی چیز ہے یا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان انسانیت کے قریب رہے انسانوں کے قریب رہے اور انسان کے دکھ درد اور احساس کو سمجھ سکے اس حوالے سے آپ تھوڑی سی روشن نہیں لائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان رمضان کا اصل معنی ہے رمضا یہ مادہ نکلا ہے رمضا سے رمضا کا مطلب ہے انہیں کی رمضا کا معنی ہے انہیں کی وہ موسم خزا میں ایک درخت ہے اس کے پتے جڑنے کے لطیار ہو وہاں سے ایک ہوا آتی ہے اس ہوا کی وجہ سے وہ تمام اس ٹھنڈ کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں بتے سارے پس خدا وندعالم نے ماہ مبارک رمضان کو انسان کے لئے اس لئے عطا کیا ہے کہ اگر وہ گیارہ مہینوں میں مختلف قسم کی گناہوں سے اگر وہ آلودہ ہو جائے اور اگر اس پر مکمل مختلف قسم کی گناہان اس کے اوپر آ جائے تو خدا وندعالم نے اسے پاک کرنے کے لئے خالق لم یزل والا یزل نے ماہ مبارک رمضان کو اس عطا کیا تاکہ جس طرح سے بعد سبا اور وہ ٹھنڈ چیزیں پتے سے یعنی کی اس درخ سے پتے کو جار دیتے ہیں اسی طرح ماہ مبارک رمضان آنے کے بعد انسان کے ان تمام گناہوں کو جار دیتے ہیں اور ایک کو پاک صاف کر دیتے ہیں تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان دیا ماہ مبارک رمضان نے سب سے پہلا تو ہمیں یہی درست دیا کہ انسان اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے قربطن اللہ اللہ کے لئے کرتا ہے تو خدا والدالہ نے کہا میں کوئی مجسم نہیں ہوں کہ کوئی میری خدمت کرے مثلا اگر ہم عام انسان کو خوش کرنا چاہے آپ کسی کو خوش کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں تو اس کی ذرات کو پورا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ذرات پورا کر کسی کے لئے اگر جوتے اچھے ہوں تو آپ اچھے جوتے دیتے ہیں اس کے لئے اگر وہ تھک جائے تو آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں خالی نے کہا میں ان تمام چیزوں سے مابا رہا ہوں مجھے چیز کی ذرات نہیں ہے پھر اگر تم نے مجھے خوش کرنا ہو تو تمہارے پاس تم جیسے انسان میں نے خلق کیا ہے اسی کو خوش کراؤ سباہ اللہ اب ہم اللہ صرف روزے کا نوالہ نہیں ہے روزے نے ہمیں یہی درست دیا ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی غربہ ہو تو ان کو کھانا کھلائیں خدا ومن دعالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قول کی مطابق روزہ ہم پر اس لئے فرض کیا تاکہ امیر اور غریب کے اندر مساوات قائم ہو جن کے ہاں خدا نے رزق عطا کیا ہے اس رزق کو کیونکہ جو امیر ہے جو چاہے کسی وقت بھی چاہے وہ خواہ سکتا ہے اس کی اپنی ذرات کو کسی وقت بھی وہ پورا کر سکتا ہے لیکن ایک غریب اس کے ساتھ بیٹھا رہا ہے اور اس کے پاس اپنی پیسے اور ان آسائیس کے نہ ہونے کے وجہ سے بہت سے محرینوں کا شکار ہو جاتا ہے اب خدا ومن دعالم نے روزہ رکھ کے دونوں کہاں کہ اگر تجھے بھوک لگے تجھے تو لگنا نہیں تھا کیونکہ تم امیر ہے تمام چیزوں کو پورا کر سکتے پس میں نے تجھے رمضان عطا کر یہ کیا تاکہ تجھے بھوک اور اس پیاس کا احساس ہونے کے بعد پتہ چلے کہ بھوک میں کتنی تکلیف ہوتی پیاس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے تاکہ وہ کسی غریب کے پر وہ احسان کر سکے تقرہ اس کو یاد کرنے کے بعد بھوک میں کتنی تکلیف ہوتی ہے پیاس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو میں ایک مہینے میں ہوں یہ تو ہمیشہ رہتا ہے تو خدا ومن دعالم نے ماہ مبارک رمضان دیا ہی اس لئے تاکہ وہ غریبوں کی طرح احسان کر سکے بہت خود بہت خود جی آپ دیکھ رہے ہیں اس کردو ٹی وی کی براہ راست نشریات ماہ سیام کی مناسبت سے اور افطار کے وقت اب قریب ہوتا جا رہا ہے جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے یہاں پر مہمان ہیں خاص مہمان منظور امین نے بہت خوصد بات کی آج دل کی محفل بھی بڑی نورانی ہے اور دل کی خوراک اور روح کی خوراک تو یقیناً ذکر خدا اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور جیسا رمضان کا فلسفہ قبولہ شیخ صاحب نے بیان کیا دنیا میں بہت سار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آج بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ پورا سال بوکس ہیتے ہیں اور وہ بوکس ہینے والے بھی آج فاخر سے کہہ رہے ہیں کہ میرا روزہ ہے اور یقیناً ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہئے اور رمضان کی اصل لوجک رمضان کا اصل فلسفہ ہی دوسروں کے درد کو دوسری کیفیت کو محسوس کرنا ہے دوبارہ سے ہمارے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف بڑھنے سے پہلے اناؤنسمنٹ شاید منظور بھول گئے روزہ کے حالات میں اکثر بھول بھی جاتا ہے کہ ہم نے بار بار اناؤنس کرنا تھا کہ وہ تمام احباب جو شامل ہونا چاہتے ہیں ناتیہ مقابلے میں ان کے معاہ میں مقابلہ نہیں ہے یہ ہمارے پارٹسمنٹ ہیں اور ہمارے جو ٹراسمیشن ہے رمضان کے دوران اس میں یہ ہمارے ہمراہ ہوں گے ہمیشہ ہر پرگیم میں موجود ہوں گے جو مقابلہ ہوگا وہ آن لائن ہوگا آپ اپنی انٹریز جو ہیں سکردو ٹی وی کے آفیشل ویٹس اپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں اگر آپ کی آواز اچھی ہے تو صرف دو منٹ کی کلپ آپ ہمیں ارسال کریں جو ہمارے ججز ہیں جس میں کاچو بشرت صاحب ہیں زیشان صاحب ہیں اور سنجم رحسن سید صاحب ہیں بٹ صاحب ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہم آخری پرگیم میں کریں گے جو آخری پرگیم ہوگا آخری عشرے میں اچھا کھانے پینے کی بات بھی چل رہی ہے تو معظم آپ کی طرح میں بڑھتا ہوں اور جس طرح پہلے میں نے ازرائے مزاق کہا تھا کہ آپ کھاتے بہت کم ہیں صحت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے اور یقیناً آپ کھاتے بھی کم ہوں گے اور جو کم کھاتا ہے وہ بہت کم بیماریاں پالتا ہے یہ فلسفہ ہے اور رمضان کے فلسفہ بھی یہی ہے بیسے کھانے میں کیا پسند ہے ذرا بتائیے گا مجھے کھانے میں گڑائی اور بریان گوشت کھور ہے میں سے چکن پسند کرتا ہمارے بٹ صاحب بٹن پسند ملتے ہیں مسلم آپ ذرا بتائیں کیا چوائز ہے کھانے میں جو سامنا ہے وہ کھا لیتے ہیں یا کچھ خاص چیز میرا بھی بریانی صحیح چکن بریانی جی آپ سے پوچھوں ایسے نہ پوچھوں کھانے میں کیا پسند ہے میرا بریانی اور چمان صحیح ویسے بریانی جو ہے آپ چونکہ شہر کی طرف بھی جا کر آئیں کراچی بریانی کا بھی آپ نے ٹیسٹ لیا ہوگا کراچی بریانی کھانے کے بعد جو یہاں کی بریانی آپ نے کھائی دونوں میں کچھ فارق محسوس کیا آپ نے وہ تو بہت فارق محسوس کیا آپ نے وہ تو بہت فارق محسوس کیا آپ نے کیا فارق تھا بیسے کچی مچی مچی مالا کھانا ہم نہیں کھا سکتے نا علیکازم کافی ہم سے دور ہو گئے شاید ناراض ہیں اور شیخ صاحب سے انہوں نے دوستی کر لی ہے رمضان کے دوران ہم مولوی حضرات سے انہوں نے دوستی نبال لیتے ہیں اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں تو علیکازم صاحب نے بھی آج کچھ ایسا ہی کی ہم سے علاہدہ ہو گئے تھوڑے سے ہم بات میں ان سے کلام سنتے ہیں دوبارہ سے ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں چونکہ معظم صاحب کی ریکویسٹ بھی آ رہی بار بار دوست فرمائش کر رہے ہیں معظم صاحب سے کچھ سنا جائے اور امون ہوتا ایسا ہے منظور کہ جب بہت سائے ناتفان ہو اچھے پڑھنے والے ہو تو گفتگو جو ہے بڑی گران گزرتی ہے لوگوں پر اور شاید اس طرح کی کیفیت اس وقت ہمارے دوستوں کے جو ہمیں براہراز دیکھ رہے ہیں تو معظم پھر کسی کلام کی طرح بڑھتے ہیں اور میں آپ پہ ہی رکھتا ہوں آپ اپنی چواہی سے سنائیں کھوئی سا بھی کلام پہلے پہلے آپ نے شارٹنگ میں کہا تھا کہ آپ نے پسندیدہ کلام سناؤں اب میں سناؤں گا یاد تو مجھے پہلے تھا لیکن پہلے نال سے جن کیا تو یہ کلام ایسا ہے کہ میں اس کو ہر جگہ پڑھا جاتا ہے یہ کلام میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ یہیں پڑھواتے ہیں آسکر میں تیرہ جب کوئی کراچی گیا تو سب نے مجھ سے یہیں پڑھوائے اور یہ میرا فیوریٹ کلام بھی ہے تو میں اسی سے شروع کروں گا بھر محمد والے محمد بلندر صلوہ اللہ امام صلی اللہ محمد والی محمد ہاتھ ہتھ ہوسین با حسین باٹ رہی ہے نجات لے جاؤ حسین باٹ رہی ہے نجات لے جاؤ کچھ آنسووں کے وزر کائنات لے جاؤ حسین باٹ رہی ہے نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ موجز نمہ کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ موجز نمہ کی بستی ہے کفن میں کفن میں اس کے لپے توہیات لے جاؤ حسین باٹ رہی ہے نجات لے جاؤ کہیں گے کہیں گے مات محلقوں سے لوگ میں ہے شر میں کہیں گے مات محلقوں سے ہمیں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ ہمیں حسین باٹ رہی ہے نجات لے جاؤ اور شیر بطورے خاص ہے کہ قسم قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین باٹ رہی ہے نجات لے جاؤ حسین باٹ رہی ہے نجات لے جاؤ اور محمد والے محمد بلند تر صلاة محمد والے محمد آپ نے ایک کلام دل سے پڑا اور جواب اتنے سے تھی تب بھی آپ خلوص کے ساتھ یہ کلام پڑھتے تھے اور مولا نے آپ کو بلا بھی لیا اپنے در پر یقیناً آپ نے وہاں بھی یہ کلام پڑھا اس وقت کیا جذبات تھے جب روزہ حضرت علی مقام آپ کے سامنے تاور پر اس وقت تو بس یہ ہی تھا کہ میں پریشان تھا کہ میں کہاں پہنچ گیا دو جنتوں کے پیچ میں میں کھڑا تھا اور پروگرام تھا وہاں پہ جشن زمیندار کربلا انڈیا انڈیا کے ہمارے بھائی ہیں وہ کرتے ہیں یہ پروگرام اس میں دعوات تھی لیکن اس سے پہلے بین الحرمین میں جیسے کہ میں نے بتایا دو جنتوں کے بیچ میں میں نے یہ پڑھا پھر وہ تو فیلنگز بہت ہی آلہ تھے میں سوچ نہیں پا رہا تھا کہ میں یہ کیا کر رہا بہت خوشبختی ہے آپ کی خوشنصیب لوگوں کوئی یہ ساتھیں اور یہ گھڑیاں ملتی ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو ان خوشنصیب لوگوں میں گلدانا ہے تو اللہ تعالی آپ کی طرف خیر بزاق ہو بہت خوشت کلام تربی آؤ مزارِ حسین پر سے محب کچھ ایسی دور نہیں کربلا مدینہ سے بہت خوشت کلام معظم علی مرزا کی آواز میں آپ سن رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی اور ماہ سیام کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے سپونسرز ہیں مین سپورسس کراکرم ریزیڈینشیا کراکرم ریزیڈینشیا کتارو منظور امین بہت ریٹیلی کر چکے ہیں تفصیل سے کر چکے ہیں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں پلارس کی خرید فلوت کے حوالے سے ان کی خدمات لے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے بھائی فیدا ساکی صاحب ساکی جیمز اور اب ہمارے درمیان موجود بھی ہے آپ کیمرہ آپ کی اللہ تعالیٰ توفیقات اکھر میں اضافہ برمائے اور جب بھی بلدستان میں کوئی اچھی محفل سجتی ہے یا فیر سماج کا کوئی کام ہو تو فیدا ساکی صاحب سارے فیرست ہوتے ہیں اور شاہی دیوان آج کے ہمارے ڈائننگ پارٹنرز ہیں اور ہم یہاں پر شاہی دیوان کے سیٹ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈریس کولیکشن جو ہے آج ہمارے ڈریسنگ پارٹنرز ہیں لیکن ہمارے پارٹسمنٹس کو انہوں نے ڈریسس نہیں دیا صرف جو میں نے ڈریس پینا ہوا یہ شاہی دیوان آج اپنا ڈریس کولیکشن کا ڈریس ہے منظور امین صاحب اپنا ڈریس کلیم کر سکتے ہیں جو ہمارے کو ہوسٹ ہیں اچھا آپ کی طرف دوبارہ سے بڑھتے ہیں آقا صاحب بہت خاموش مزاج آپ ہیں اور ہمیشہ خاموش رہتے ہیں لیکن آپ کی آواز میں خاموشی نہیں ہے بہت انچی آواز آپ کی ہے اور میں اور مسلم جیسے ناتخواہ آپ کے سامنے آپ کے فریکونسی پر نہیں پڑھ سکتے بہت ہائی فریکونسی ہے آپ کی بھی اور ہمارے بھائی علی قاظم کی بھی جس اب معظم سنا رہے تھے تو ہماری فریکونسی تقریبا برابر علی تھمساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے وہاں سے ہمارے علی قاظم صاحب کو فریکونسی برابر نہیں آ رہی تھی اور کچھ اس طرح کی صرفتحال آپ کی بھی ہوتی ہے ویسے اساتیزہ کا یہاں پر ذکر ہوا آپ کے سکول کا یقین بڑا کردار ہوتا ہے آپ سب کی گرومنگ میں جتنے بھی یہاں پر سپننٹس بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ایک آپ کا روحانی استاد بھی ہوتا ہے جنہوں نے آپ کو سوز سکھایا ہو کلام سکھایا ہو پڑھنا سکھایا ہو نشست سکھائی ہو برخواست سکھائی ہو تو کس کو استاد مانتے ہیں میرا استاد عرشد بسمیل ہے اچھا صحیح کتنا عرصہ سکھا آپ نے ان سے بس چھوٹے سے ہی سکھ رہے ہیں تبھی آپ چھوٹے ہی اچھا اگر آپ سکھ رہے ہیں آپ سکھ رہے ہیں اسی لئے چھوٹے تو نہیں رہے گا یہ گلتی سے مسلم بہت پہلے ہم نے سنا ڈیجیٹل میڈیا کے تواسط سے تو انہیں پیار سے سب چھوٹے استاد کہتے تھے ملکہ بھی آپ کے آواز میں جب آپ چھوٹے تھے آپ ماشاءاللہ سے جوانی کی طرف آپ بڑھنے لڑکپن کی طرف آپ بڑھنے آپ کی آواز میں بہت زیادہ ٹھہرا ہوئے معظم تو اب چونکہ معظم اساتیزہ کی کیٹیگری میں چلا گیا ہے استاد ہوگی آپ کو ہم چھوٹے استاد کہتے تھے پیار سے اور آج بھی آپ کی آواز میں وہ ٹھہرا ہو وہ زیروبم بڑا اچھا ہے آپ نے بھی کہیں سے سیکھا ہے یا یہ نیچرل تھا جی پہلے تو میں نے کسی سے نہیں سیکھا صاحبی سیکھ رہا ہوں گا جناب ارسیت بسمیل صاحب سے جی ٹھیک ٹھیک اب ذرا علی قادم صاحب پوچھتا کہ وہ کیسے سیکھ رہا ہے علی قادم صاحب ادھر آئیں میرے پاس آئیں علی قادم صاحب کیونکہ ہم اس وقت پارڈسپنٹس ہیں سب میں چھوٹے ہیں تو ہم ان کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں باقی سے ہم شاید یہ مزاق نہ کر سکیں اچھا یہ تو آپ کے ینگسٹرز ہیں آپ کے بزرگ ہیں سارے یہ بزرگ نہیں ہے میں رکھال نہیں باقی دونوں آپ کے بزرگ ہو گئے آپ بھی کسی سے سیکھتے ہیں جی جی میں سیکھتا ہوں کہاں سے ایک جاوید میرے دوسرا حامد حسین نظیر ناز آپ کے تو بہت سارے آساتجز ہیں جی جی زیادہ تاں میں جاوید میر سے سیکھتا ہوں ٹھیک جی جی تو بیسے نادت خانی کے لیے اچھی آواز کا ہونا ضروری نہیں آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے اس طرح شیخ صاحب نے کہا ہر پر خلوص شخص پڑھ سکتا ہے اور اگر قرآن کی تلاوت کے بعد جو سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے وہ میرے محبوب خدا کی ہوتی ہے اور اس طرح شیخ صاحب نے کہا رمضان میں پڑھنا تو نور اللہ نور نگیاں ہی لے کی ہیں آپ بہت ساری نگیاں آج سکھا کمار ہیں اسی لئے خوشحال دکھائی دے رہے ہیں ہمارے آغا صاحب تو آپ جو آپ کی جو فریکونسی ہے بہت ہائی پیچ پہ آپ بڑھتے ہیں ان دوستوں کے ساتھ بھی کورس میں بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے کورس میں بھی آپ پڑھتے ہیں مشترکہ آپ لوگوں کے کلام بھی آتے ہیں تو اس وقت اپنی فریکونسی برابر کرنا مشکل نہیں لگتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جی جی نہیں لگتے ہیں نہیں نہیں آپ اتنی آثاری سے کہہ رہے ہیں کہ بلکل مشکل نہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کیاسا ہو گئی شیر و شاعری کا شغف ہے آپ کو نہیں نہیں اچھا معظم ویسے جو اچھا سنافان ہوتا ہے اس کو شیر و شاعری سے بڑا شغف ہوتا ہے شیر سنتے ہیں آپ بھی آپ بھی سنتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں آپ کو بھی سننا چاہیے سنت چاہیے نا معظم کوئی شیر سنائے تاکہ ہم اس سے بھی شیر سنائے پھر تب تک یہ یاد کریں گے کوئی شیر آپ کو آتا ہے کسی شاعر کا ابھی آپ نے کانپوری صاحب کا کلام سنایا تھا ان کے کوئی شیر ہی سنا دیں شیر مسلم سے بھی ہم سنتے ہیں وہی شیر تھا کہ نات ہے جی جی بسم اللہ بے سر و سامانی کیا دا میں بھول گیا تاریخ اٹھائیس گرید ہے تاریخ اٹھائیس مطلب میں جو دوسرے شیر ہوتے ہیں میں وہ نہیں سنتا مطلب نان منقبت کے تقلق نہیں پڑھ سکتے جی 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 میں نان منقبت بغیرہ مطلب یہ شاعری میں سنتا ہوں مطلب دوسرے شاعری آج میں کہوں آپ سے کیونکہ آپ سینئر رہیم سب سے آگا سرائی سے آپ پہ فرمائش کریں تو کون سے فرمائش کریں گے آپ کیونکہ انہوں نے آپ پہ نکال کے لکھا ہے یہ مزلہ وزاق ٹائم کے لئے آپ فرمائش کر دیں یہ جو بھی پڑھتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں جو بھی آپ سنانا چاہے سنائیں جی افتاری کا ٹائم قریب ہے اور آپ کے لئے سہولت ہے آپ کسی بھی ٹائم جا کے خواستے ہیں میں وہ شہید استاد سبت جعفر کے ایک کلام بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ 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 جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 سمان اللہ شہا tying آگئی رفیٰ سمان اللہ بوس کو مت کفن نام دو غسل مل بوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرض وہ گڑی آ گئی میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرض وہ گڑی آ گئی موت ان کے محبوں کو آتی نہیں اب جائے تو بھی بچے کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں اب جائے تو بھی بچے کے جاتی نہیں موت کے کیا خطر موت سے کیا حضر اسے بچنا اب کیا آ گئی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی آ گئی بہت خوب سید سراج اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگہ رہے تھے آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی مائے سیام کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن اور شام کا وقت ڈلتا جا رہا ہے افتاری کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور روزدار کو دو خوشیاں عموماً حری سے باق ہے دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک افتاری کے وقت اور دوسری جب وہ اپنے خدا سے ملاقات کرے گا شیخ صاحب سے اس حوالے سے بھی جانیں گے اس وقت آپ شاہی دیوان کا ماحول دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ یہاں افتاری کرنا تو آپ آ سکتے ہیں اور اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب فیدہ حسین ساکی صاحب معروف کاروباری شخصیت ہیں اور ہمارے اس پرگرام کے کو سپونسر بھی ہیں اس کے ساتھ غازی علی ارکان صاحب سکردو کیمپس کے ڈیریکٹر ہیں اور بھائی کا نام مجھے آتا نہیں ہے کچو زین مکپونس صاحب کو تو ہمارے اپنے برپردار ہیں ان کا نام مجھے یاد بھی ہے اور ان کو میں جانتا بھی ہوں اور ساتھ ساتھ کچو صاحب اور امیر علی بھائی زاہید بھائی یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہر پرگرام کے پیچھے ہر کامیاب پرگرام کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے کنگ میکرز ہیں یہ اور آج بھی کنگ میکنگ میں ہی مصروف ہیں اور اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے پورے پاکستان میں مختلف شہروں سے ہمیں میسیجز مل رہے ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمارے ان دوستوں کی فین فالوینگ مختلف ممالک میں ہے تو مختلف ممالک سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے ہم ان تمام دوستوں کو سکردو ٹی وی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید تہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ریکویس کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو دوستوں تک پہنچے ایک بار پھر منظور امین یہ میرے ذمہ لگایا کہ میں سپونسرز کا بار بار تذکرہ کروں اور سپونسرز کا تذکرہ کرنا بنتا ہے کراکرم ریزیڈینشیا اگر آپ جائدات کی خرید فروقت کے حوالے سے پنڈیس نعباد میں خاص طور پر پریشان ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کراکرم ریزیڈینشیا کا عملہ آپ کے لئے ہماتن تیار ہے اور اس کے ساتھ جیمز اند منرلز کے شعبے سے وابستہ ہے ہمارے دوست پیدا ساکی صاحب آپ ہمارے کوئر سپونسر ہیں اور ڈائننگ پارڈنرز آج ہمارے ہیں شاہی دیوان اور ڈریس ہمارے پارڈنر ہیں آج ڈریس کولیکشن سکردو ایتی خریداری کے لئے آپ ڈریس کولیکشن کا لازمی طور پر رکھ کیجئے گا اور علی نوری صاحب کا بھی خصوصی تعاون ہمیں حاصل ہے اب جو جو شام ڈلتی جا رہی ہے کھانے کی مہک بھی آتی جا رہی ہے اور یقیناً افطاری کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے کھانے پگ رہے ہیں آپ کھانے ہی پا سکتے ہیں لیکن دسترخان میں آپ اس ہو جاتے ہیں اور جو ہی آزان کی آواز ہوتی ہے تو ایک الگ طرح کی خوشی روزدار کو فیل ہوتی ہے یہ اپنے علی قاظم صاحب سے گفتگو ہم کر رہے تھے بیچ میں چونکہ دوستوں سے بات کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی دوستوں کو پیغام دیں گے رمضان کے حالے سے جی رمضان کے حالے سے روزہ رکھنا چاہیے روزہ میں نہیں چاہیے تو آپ نے خود رکھا یا نہیں رکھا میں نے خود تو نہیں رکھا آپ کے ہیر سٹائل کی بڑی باتیں ہوئی اور پرسنلی مجھے تو یہ ہیر سٹائل بہت زیادہ پسند ہے گو کہ میں نے بھی کافی لمبے وال رکھیں آپ نے بھی لمبے وال رکھیں کہیے خوب سے کھڑے تو نہیں ہو گئے نہیں نہیں اچھا ابھی آپ سے ہم کلام سنتے ہیں معظم سے بھی ہم نے کلام سنا ان کی اپنی پسند کا کلام نہیں سنا مسلم سے بھی کلام سننا ہے آپ کے بات مسلم کو بھی اپشن ہم دیں گے ابھی ہم آپ کو با اختیار بنا رہے ہیں کھلئے آپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ آپ اپنی پسند کا کوئی کلام سنائیں نہ تیہ کلام جو آپ کو خود بہت زیادہ پسند ہو اچھا کون سی منت کا پسند ہے چلے بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں یہ سلوات پڑھیں بابا زمین بسم اللہ کریں اللہ کریں اللہ کریں اللہ کریں اللہ کریں اللہ کریں کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ اللہ کریں کتنی بلندیوں پہ ہے کیسے کروں تمیز حسن و حسین میں ایک روح فاطمہ ہے ایک روح فاطمہ ہے روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے بابا زبن انتر صلوات اللہ کریں صلی اللہ کریں محمد بہت خوب ماشاءاللہ جس طرح ہم پہلے ان کی فریکرنسی کی بات کر رہے تھے آواز کی فریکرنسی کی بات کر رہے تھے تو ماشاءاللہ سے بہت خوب آپ نے پڑا بہت خوبصورت آپ نے نوائے اس کلام کو مسلم کی جانب ہم بڑھتے ہیں مسلم کی جانب بڑھتے ہیں مسلم کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر سپونسرز کا تذکرہ بار بار دشان دیکھ رہے ہیں اور سپونسرز کا تذکرہ یقیناً کرنا چاہئے سب سے پہلے ہمارے جو پارڈنرز ہیں اس ٹاک شو کے وہ ہیں کراکرم ریزیڈینشیا اور جیمس ساکی جیمس ایڈمیلنس سکردو اور اگرے ڈریسنگ پارڈنرز ہیں ڈریس کولیکشن اور ہمارے ڈرائننگ پارڈنرز ہیں شاہی دیوان مسلم آپ کی طرف بڑھتے ہیں ایک کلام آپ سے بھی ہم سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ جس طرح میں نے اساتیزہ کی بات کی آپ کے بھی اساتیزہ ہیں اور آپ اساتیزہ سے سیکھ رہے ہیں اچھی بات ہے سیکھنے کا عمل ہمیشہ یاری رہنا چاہیے آپ سب تھی ایک دوسرے سے بہت سیکھتے ہیں آج آپ نے تینوں نے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا کیوں کازیم جی جی بلکہ موظم سے کیا سیکھا میں نے بیس میں پڑھنا سیکھا مسلم سے مسلم سے خود ہی استاد ہیں خود ہی استاد ہیں اور یہ تو آپ کے دوست ہیں ان سے تو آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہوگا جی ان سے تو کچھ نہیں سیکھا ہوگا میں نے ہمیں شرعہ پی سیکھیں ہوں گی جی جی چلے مسلم آپ کوئی انہوں نے استاد کہہ دیا ہے تو پھر بسم اللہ کریں کوئی کنام سنائیں خالق کا ایس شخص پہ رحم و کرم نہیں جس کا بھی سر حسین جس کا بھی سر حسین تیرے در پہ خم نہیں خالق کا ایس شخص پہ رحم و کرم نہیں مرم کعب سے کہہ رہی ہے بسدرش کے کربلا کعب سے کہہ رہی ہے بسدرش کے کربلا آئے حسین دین کو 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 ایس شخص پہ رحم و کرم نہیں آئے حسین دین آئے حسین دین کو عیسیٰ تلق کو جس نے مسیحائی کیا تھا نام حسین تھا وہ نام حسین تھا وہ کوئی اور دم نہیں خالت کا ایس شخص پہ رحم و کرم ہی و آواز بل انتر صلوات محمد و علی محمد قبلہ شیخ صاحب آپ ماحول بن چکا ہے اور آپ سے بھی میں دوبارہ سے کوئی سننا چاہوں گا ماشاءاللہ سے خیر سے آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے دو بند ناد کے یا منکبت کے آپ سے سنیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریاکاری کی کتنی مضمت کی گئی ہے رمضان کے دوران چونکہ ہم سادگی کی بات کریں تو رمضان بنیائی تو پر سادگی کا درست دیتا ہے سہر و افطار میں جو لیکجریس چیزیں ہم رکھتے ہیں دسترخان پہ دسترخان سجاتے ہیں اور اس دسترخان کی پھر تشہیر بھی کرتے ہیں اس کی کتنی مضمت کی گئی ہے اسلام شیئر کے دوں بن مذہب چھوڑ دوں گا علی سان زمانے میں کوئی دکھا دو خدا کی قسم میں مذہب چھوڑ دوں گا تیرا پیر ٹھوکر سے مرد جلا دے تیرا پیر ٹھوکر سے مرد جلا دے نہیں بات کل کی میں ابھی چھوڑ دوں پیر ٹھوڑ دوں گا یومِ ولادات مناتے ہو ہر سال یومِ شہادت سے ناراضگی ہے یومِ ولادات مناتے ہو مناتے ہو ہر سال یومِ شہادت سے ناراضگی ہے کسی شیخ کی تم ولادت بتا دو کسی شیخ کی تم ولادت بتا دو مناتے ہو میں تاریخ تیرا رجب چھوڑ دوں گا ناراضگی ہے ناراضگی ہے ناراضگی ہے اللہ محمد والی محمد طبلا جیسے انجم صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ریاکاری کے حوالے سے کس حد تک اسلام کے اندر مضمت کی گئے اسی سوال کو تھوڑا سا مزید بڑھاتے ہوئے ایک تشہیر کا بھی انصر اس وقت معاشرے میں رائج ہے جس میں دکھاوا بھی ہے کیا اسلام کے اندر دکھاوا کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں اس پر بھی روشن ڈالے ساتھ ساتھ ریاکاری کا جو سوال انجم صاحب کے جانب سے اٹھایا گیا اس پر بھی روشن ڈالے عوض باللہ بن شیطان بسم اللہ الرحمن الرحمن یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعزا اے مومنوں تم اپنے اعمال کو باطل مت کرو ریاکاری کے ذریعے سے اور کسی پر منت چڑھا کر کیونکہ جو تم واقف ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا کو معلوم نہ ہو ہم دکھاوا اس وقت کرتا ہے جب اپنی تشہیر کرنے کے لئے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو دکھانے کے لئے کرتے ہیں کہ میں ایسا کر رہا ہوں خالق نے کہا میں تمہارے ہر عمل سے واقف ہے چاہے تم چھپا کے کرے چاہے تم زاہر کر کے کرے اگر تم نے میرے لئے کیا ہو تو پھر کسی کو دکھانے کے ضرور نہیں کیونکہ میں کسی کی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں نہ میں کسی تو خالق نے کسی عمل کے ریاکاری کے لئے کہا کہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہان کبیرہ یہی ہے کہ انسان اپنے عمل کو دوسروں کے لئے دکھائے قیامت کے دن خالق سوال کرے گا کہ جس کا میں تجھے عجر دینے والا تھا اس عجر کو اسی سے مانگنا جس کے لئے تم خوش کرنے کے لئے جس کو دکھانے کے لئے تم کیا کر رہے عمل کر رہے تھے اسی سے جزا لے کیونکہ عمل تو میرا نہیں رہا تم نے دوسروں کے دکھانے کے لئے تو لہٰذا ریاکاری مکمل ایک فعل حرام ہے تو لہٰذا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو بھی ریاکاری ہو اگر وہ عمل کرے اور ریاکاری ہو تو خدا اندلہ قبول نہیں کرتا مثال کی طور پر ایک عمل ہے مکمل ان عبادت ہے نماز شب کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اگر نماز شب کو پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں سے جاتے ہوئے آواز نکالتے ہوئے یہ کرتے ہوئے بھئی شیخ صاحب جا رہے ہیں تاکہ وہ نمازیں کہہ جی اس کو پڑھے چلے لے کیونکہ تو لہٰذا نیجی میں فلومت ذکر کرنا کہ آج صبح میں جب نماز شب کے لئے جاگ رہا تھا جاگ رہا تھا تو ایک شیخ صاحب کے کہانی ہے یوں سے خوبصورت ہے کہ ہم کسی گاڑی میں جا رہے تھے تو وہ اپنے آپ کو لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں نماز تحجیب گزار ہوں تو کہا یار میں نے آج نماز پڑھی تو بیس رکعت جب ہوئے تب آزان ہوئے صرف آج تمہارے لئے ہے میرے لئے تو ہمائشہ ہے یعنی کہ میں اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں لہذا ایسے عمل کو وہ خدا اندلہ قابل قبول نہیں کرتا تو لہذا ریاکری ایک فعل حرام ہے لہذا کسی کو نہیں کرنی چاہیے دوسری بات ہے کہ تشیر کی بات تشیر یہ ہے کہ اگر اس تشیر سے لوگوں کو رغبت کرنے کے لئے ہو تو سواب ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے جی دیکھیں یہ غریبوں کو دیکھنا کسی کی ذہن میں نہ ہو تو لہذا کیا ہے ہم ان کو دکھا رہے تاکہ اس کو دیکھ کر شوق آئے تو جو باقی لوگ بھی اس کو رغبت حاصل کر کے عمل کرنا چاہ رہا ہے تو سو بھی ست بھی ست اس میں آپ کے لئے سواب ہیں لیکن اگر یہ ہے کہ میں دکھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلانہ بندہ کسی کو دکھانے کے لئے اب کر رہا ہو تو وہ حرام ہے تشیر کی دو قسم ہیں تشیر اگر ذاتی ہو تو حرام اگر تشیر اسلام کے خاطر رغبت کے لئے ہو تو وہاں پر جائے اگر یہی نہ ہوتا تو پھر امام حسن علیہ السلام اپنے دسترخان بیچھا کے نہیں رکھتا اگر وہ دوسروں کے لئے ہوتا تو حرام ہے لیکن امام نے کہا میں خدا کے لئے حضرت امام حسن علیہ السلام کیونکہ ابھی جن کے عید آنے والی ہے پندرہ تاریخ ہو لہٰذا اسی سلسلے میں یہ بات ہیں تو سال میں دو دفعہ اپنے گھر کے تمام اخراجات حضرت امام حسن علیہ السلام کے دسترخان پر جانے کے لئے وہ تیار ہو گئے تو کسی نے سوال دیکھا تو ایک غریب شخص ہے بھوکا ہے اور وہ اس کے ہاتھوں میں صرف جو کی روٹیاں وہ ہی کھا رہا ہے نے کہا یار میں کسی اچھے دسترخان پر کھانا کھانا چاہتا ہوں تو کیا کریں نے کہا وہ سامنے گھر ہے وہ حسن اپنے علی کا گھر ہے وہاں جا کے تم بہترین کھانا کھا سکتے ہیں اب وہاں چلے گئے جب کھانا کھانے لگے تو وہ کچھ کھانا کھا بھی رہا تھا کچھ چیزیں کسی پلاسٹک میں وہ ڈال بھی رہا تھا بچا بھی رہا تھا تو کسی نے سوال کیا بھئی تو کھا رہا ہے جتنا کھانا ہے کھا کچھ ہی تو روکنے والا نہیں تو کیوں لے کے جا رہا ہے تو بچا کی کیوں لے جا رہا ہے تو کہا میں بچا اس لے رہا ہوں کہ جس سے میرے ملاقات ہوئی تھی گلی کی نکڑ پر ایک شخصت ایک ہستی ہے کہ وہ صرف پانی میں جو کی روٹی ہیں ڈوبو کے کھا رہے ہیں اسی کے لے لے جا رہا ہوں تو امام حسن مسکرہ کہ کہاں وہ میرے بابا علی مرتضی ہے وہ درخواست دسترخان ہی اسی کا ہے سبحان اللہ تو خانی قلم یزال والا ہے ہم سب کو بھی لوگوں کے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں تشہیر نہیں بلکہ رغبت کرنے کے لیے ہمیں کار افعال اور فیل صحیح کو انجام دینے کی توفیق کی نئے فرمائے پروردگارہ ہمارے جو نیک عامل ہم نے اب تک انجام دیا درگاہ خداوندی میں پروردگارہ خس کو قبول و منظور فرمائے یقیناً شیعہ صاحب جس طرح آپ گفتو فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی رغبت دلانے پر خدر اگر انسان کرتا ہے تو یقیناً وہ ایک پہلو ہے جس سے آپ معاشرے میں مزید اچھائیوں کو فرو دینا چاہ رہے ہیں تو ناظرین گرام آپ لائف ٹرانسپیشن اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ہال میں بھی اچھے خاصی مہمانوں کی تعداد آ چکی ہے اور ناتخوانوں کے جانب ہم ایک دفعہ پھر بڑھیں گے اور بڑھنے سے پہلے جن سپانسرز کا خصوصی طور پر ذکر کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں اس میں بارے جو لینڈز کے اندر آپ نے کرنی ہو ہاؤزنگ سوسائٹیز کے حوالے سے آپ کو پلین چاہیے ہو یا پھر انویسمنٹ آپ نے کرنی ہے تو بہترین باعتماد اور قابل بروسہ اور اچھے خاصے تجربہ کار افراد اور ادارے کی حصیت سے قرآکرم ریزیڈنشیا آپ کو مالی معاونت کے ساتھ ساتھ تحفظ کے ساتھ ساتھ رہنمائی بھی فرام کرے گا اگر آپ گلگت بلدستان کی کسی بھی خطے میں کسی بھی حصے میں مادنیات کے حوالے سے رہنمائی یا پھر خرید و فروت کا عمل آپ کاربار کرنا چاہیں اس کے لیے ساکی جیمز فدا ساکی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا ایک کافی باعتماد نام ہے اور ان کی ایک اچھی خاصی رپیٹیشن اس حوالے سے وہ بھی ہیں اور ڈریس کلیکشن اور ایت آ رہی ہے اور ایت میں اگر آپ کر رہے ہو تو یقیناً انجم صاحب نے جیسے کہا کہ میری ڈریسنگ تو ان کے اوپر ادھار رہی لیکن پھر بھی وہ ہم لیں گے اس پروگرام کے بعد ڈریس کلیکشن سکردو کا کافی رول ہے اور ان کے حوالے سے بھی کافی ان کی جان پہچان ہے سکردو کے اندر ان کے ایک باعتماد ادارے کے دورپن کا نام ہے شاہید ایوان کے سیٹ اپ پر اس وقت ہم موجود ہیں اور اس وقت آپ جو ٹرانسویشن سکردو ٹی وی کی لائف وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نات خانوں کی جانب ایک دفعہ پھر بڑھیں گے اور یقیناً مشترکہ نات کی جانب ایک نات جو کہ مشترکہ ہے تو میں گزارش کروں گا کہ کچو زین مقبول آپ بھی یہاں پر آئیں اور جوائن کریں میں فیلحال سیک سے باہر رہوں گا اور ہم تمام نات خانوں کو جوہے کچو زین کی طبیعت ناساس تھی اس کے باوجود ہم ان کو لے کر آئے ہیں تو ویسے زین ہوا کیا آپ کو گلہ خراب ہے چلے جی گلہ خراب ہے لیکن یہ سنگت میں اس ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً ان کی آواز مزید خوبصورت ہوگی اور کچو زین کو خصوصی طور پر ہم نے یہاں ریکوست کی ہے کہ وہ بھی اس سیک پر رہیں تو تمام نات خانوں کے سامنے میں مائیک چھوڑا ہوں اور قبلہ آپ بھی یقیناً ان نونہالوں کے ساتھ آپ بھی اپنی آواز کا جادو جگائیں گے تو ایک خوبصورت سی نات جو کی ہم آپ سے سنیں گے پورے گروپ میں تو آئیں آپ کو ان کی طرف یہ کے چلتے ہیں اور پورے نات گروپ نات سنا رہے ہیں تو بسم اللہ کی جائیں محمد وعالی محمد بل انتر اللہ اللہ صلی اللہ 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 جس میں مدینے جانا کر لو تیاریاں جس میں مدینے جانا کر لو تیاریاں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے حالد کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دن پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حالد کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ناتے سرکار کی پڑتا ہوں میں بس اسی وقت سے گھر میں میری رحمت ہوگی اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت اللہ عالمی تو کو جا مل کو جا 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 او کملی والے محمد تو صدقے میں جا جنے آکے غریباں دیباں پڑ لئی میری بخشش وزیرا محمد دانا جنے آکے غریباں دیباں پڑ لئی میں کشوں آو آو مدینے چلے دست ساکی کو سر سے پینے چلے آو مدینے چلے آو مدینے چلے اسی مہینے چلے آو مدینے چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رزاکاللہ بہت خوب بہت خوب آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی انجم اب تقریباً افطاری کا وقت ہو چکا ہے اور یہ ہمارے معزز شرکا تھے اور ہمارے جو کو ہوست تھے جناب منظور امین صاحب اس وقت آپ سکردو کے براہراست مناظر دیکھ رہے ہیں سبز لالی پرچم نیو یادگار شودہ کے قریب اور نیلے آسمان پر آج بادلوں کا ہلکا سا گہرا ہے اور آج پورا دن جو ہے دوپ اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا اور ماہ سیام میں اس طرح کا موسم یقیناً روزداروں کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہے ناتخانوں نے جو آخری کلام پڑھا بہت خوب پڑھا اور بڑے نام ہے جی یہ ناتخانی کے منکبتخانی کے اور ان کے نام سے ان کے کام سے سبی واقف ہیں ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا ان بہاب حفظ کردو ٹی وی کراکرم ریزیڈینشیا جو کی ہمارے آفیشل میڈیا پارڈنرز تھے اس ٹاک شو کے اور ساتھ ساتھ آفیشل میڈیا پارڈنر ہیں ساکی جیمز اینڈ منرلز پیدا ساکی صاحب اور ہمارے ڈائننگ پارڈنرز ہیں شاہی دیوان اور اس وقت شاہی دیوان میں آپ افتاری کے روح پرور مناظر دیکھ رہے ہیں افتاری جو ہے سج رہی ہے ہمارے پارڈیسمنٹس کے لیے اور ہمارے ڈرسنگ پارڈنرز ہیں ڈرس کولیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے بھائی علی نوری صاحب جو کہ آج یہاں پر موجود نہیں ہیں لیکن علی نوری صاحب بھی اس طرح کی محفیلوں میں ہوتے ہیں اب جرا پارڈیسمنٹس کے طرف بڑھتے ہیں اور آپ سب کا شکریہ جی فردن فردن معظم علی مرزا صاحب آپ کا محمد مسلم صاحب آپ کا آقا سعید سراج صاحب آپ کا اور علی قاظم صاحب آپ کا کاچوزین مکپون صاحب آپ کا چونکہ آپ کا اجگلہ خراب تھا اس لئے ہم آپ کو شامل نہیں کر پائیں اگلے پرگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور بالخصوص قبلہ شیخ صاحب آپ کی آمد کا شکر گزار ہوں اور منظور امین صاحب کا میں فی الحال شکریہ آدھا نہیں کروں گے چونکہ آگے کئی پرگراموں میں ہم نے ساتھ رہنا ہے آخری پرگرام میں ان کے ہم شکر گزار ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے پارٹسمنٹس ہیں شاہد مرزا صاحب آپ معظم علی مرزا صاحب کے معظم علی مرزا صاحب کے والد بھی ہیں اور خود بھی اچھے سنا خواہ ہیں کیسا لگا آج لائیو آپ دیکھتے رہے اور پرائرہ صاحب انہات خانون کو دیکھا اس طرح کے سیشنز جاری رہنے چاہیے نہیں بہت ماشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ ایک بڑی کاوش ہے ہمارے چھوٹے سارے ننڈا مطبط خان ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آپ لوگ اس کا دو ٹیوی کی طرف سے تو انہی کی وجہ سے ان کو ایمپرومنٹ بھی آ جاتی ہے تو آپ لوگ یہ مللہ مہنے میں ہر ہفتے میں کرنے چاہیے اس طرح ہاں ہر ہفتے میں ہوگی تو بہت اچھے پرگام ہوگی ہے بہت آؤٹسٹینڈی پرگام ماشاءاللہ کرنڈٹ سارے آپ لوگوں کو جاتے ہیں بہت شکریہ اچھا ان ننڈے انہیں بچوں سے میں نے ایک شہر صاحب آپ کی موجودگی میں وعدہ بھی لینا ہے وعدہ بھی لینا ہے تاکہ یہ مکرم جائے ہمارے خاص طور پر جو دو شرارتی دوست ہیں یہ پھر ٹائم پہ آتے نہیں علی قازم اور آغا صاحب آغا صاحب آج ٹائم پہ آئے تھے اچھے سٹوڈینٹ بنیں اگلے پرگام میں بھی یہی ہمارے دوست ہوں گے تھیں اور آپ لوگوں نے اپنی شرکت جو اگلے پرگام میں ٹائم پہ یقینی بنانی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کی آپ ٹائم پہ آئیں گے چار بجے گو کی اس وقت آپ کے کھیلنے کا ٹائم ہوتا آئی ہوپ مجھے پتا ہے آپ کی مصرفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں چار بجے کا ٹائم اور اس طرف ہمارے فیدا ساکی صاحب بیٹھیں گزشتہ سال ہم نے جو پرگام کیا ناتوں کے حوالے سے جو ہمارا پہلا سٹیپ تھا اس میں سب سے پہلے جنہوں نے لبک کہا فیدا ساکی صاحب تھا فیدا ساکی صاحب بہت شکریہ آپ نے میں سپانسر کیا اور ساتھ ساتھ اس روح پرور محفل میں آپ بیٹھے بھی رہے کیسا لگا آپ کو جی انجمہ یہ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ یہ پرگام تو ہمیشہ ہونا چاہیے ہر ہفتے نہیں یہ تو روز روز ہنڈیلی ہونا چاہیے انشاءاللہ مشکل نہیں پڑے گا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس پرگام کو کنٹینو دکھیں غازی علی ارکان صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا لگ رہے ہیں ہاں پہ اور ایسے محفل ہونے چاہیے میں اس کردو ٹی وی کا خاص طور پر تعریف کروں گا ہمیشہ اس طرح کے پرگامز انعقاد کرتے رہتے ہیں اور ناتخوان جو بچے ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں انعقاد رہتے ہیں ان ناتخوان بچوں کو آگے لے کے آنے میں بڑا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی جو بھی تعاون ہو ان کو آگے لانے میں ہم انشاءاللہ کردار عدد کرتے رہیں گے بہت مشکریہ غازی علی ارکان صاحب ایسے ایڈیوکیٹر کے آپ مینیجنگ ڈیریکٹر ہیں کیا نام ہے آپ کا خواجہ صاحب آپ تو خواجہ صاحب کے ساتھ عموان ہوتے ہیں آج کیسا لگا بہت بہت خوبی جاری رہنا چاہیے انشاءاللہ ضرور جاری رہے گا اور یہاں پارڈیسپنٹس میں ہمارے جانے پہچانے لوگ ہیں سارے آپ سب ان کے نام سے اور ان کی شکلوں سے واقف ہیں سب سے پہلے کاجو صاحب کاجو صاحب کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہیں اور میں نے جس طرح پہلے کہا بہائنڈ دسین ان تمام کے پیچھے کہیں کہیں کاجو صاحب کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے کاجو صاحب اور حال ذرا کوئی کمنٹ چاہوں گے چونکہ افتاری کا ٹائم قریب ہے اور بڑھ صاحب بالکل دسترخان کے قریب ہیں تو وہ خطرات بھی ہیں تینکیو محمد علی انجم صاحب میں سب سے پہلے تو تمام منتظمین خاص طور پر سکردو ٹی وی ٹیم اور جوہنا جتنے بھی لوگوں نے اس میں معاونت کی ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہمیں شرکت کا موقع دیا ماشاءاللہ سے ان بچوں کو سننے کا موقع ملہ خاص طور پر معظم علی مرزا جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں ماشاءاللہ شہرت پائی اور اپنی صلاحیتوں کو انہوں نے لوہا منوایا علی قاظم جن کی مدر آواز اور گنگریال بال اور خاص طور پر ان کی چہرے پر مسکراہت یہ ساری چیزیں جوہنا روزے کے باوجود بھی ہم نے ان چیزوں کو بڑا محضوظ کیا اور مسلم نے اچھا پڑا اور سعید سراج جزوی ان کو سننے کا موقع ملا اور تمام بچوں نے ماشاءاللہ ہر ایک نے جوہنا بہت خوبصورت کلام پیش کر سکردو ٹی وی کو یہ بہرحال عزاز حاصل ہے کہ اس طرح کے منفرد پرگرامز منعقد کرتے رہے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ آتا کرتا ہوں کہ ہمیں اس پرگرام میں شرکت کا موقع دیا بہت شکریہ کچو خوش رہے ہیں سلامت رہے ہیں اور اب ہم ہم ہمارے آج کے مذبان ہیں جناب کچو احتشام صاحب ان کا ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے سلامت رہے ہیں اور وہاں ناتخانوں کی کیٹیگری میں ہم نے آپ کو رکھا ہوا تھا آج آپ نے بڑا احتمام کی ہمارے ناتخانوں کے لیے اور آج سے آپ کو افتاری بھی شروع کر رہے ہیں تو مائک آپ کے حالے کرتا ہوں دوستوں کو خوش آمدید بھی کہیں اور بہت سار یہاں سکردو میں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اچھی جگہ نہیں ملتی آپ پر اچھی جگہ ہے ماشاءاللہ تو کاجو صاحب اسلام علیکم عرلوں کا بہت شکریہ انجم بھائی کہ آپ ہمیشہ اپنے مسئلشات میں سے اتنے زیادہ مسئلشات میں سے وقت نکار کے آنکواس آتے ہیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ ابزائی ہو جائے کیونکہ آج پروپرلی آج جو ہم نے بوفے سٹارٹ کیا ہے اس میں بوفے میں افتار پلس بوفے دونوں ہو رہے اس میں کیونکہ پچھلے تین چار دنوں سے ہم نے سٹارٹ نہیں کیا تھا ابھی افتتاحی آپ لوگوں سے کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں پہلے تو سٹارٹر میں ہے چکن بلے اور اس کے بعد آپ کے پاس چنہ چاٹ ہو گیا پھر فروٹ چاٹ ہو گیا سموسہ ہو گیا ویجی پاکوڑا ہو گیا زرچوں بلتی ڈیشیز بلتی لوکل ڈیشیز اس کے بعد گولا کباب اور سپی ونگز کانسی صاحب پیکیجیز بتائیے گا اختار کم ڈینر چونکہ آپ کین بڑھتا جارہا ہے اور آپ کو سیاحت کا سیزن بھی شروع ہو رہا ہے پیکیجیز آپ نے کون سے آفر کی پیکیجیز ہمارے پاس ہی ہے ہم نے حد تل امکان کوشش کی کہ کم سے کم ریٹ بھی کیونکہ اب یہ حالیہ جو مارکیٹ کے حالات وہ آپ جانتے ہیں ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ آپ ڈیلی کے اس پر کرتے ہیں تو ہم نے حد تل امکان کوشش کی کم سے کم رکھے تو ہم نے افتار اور ڈینر دونوں ملا کے ہم نے 25% پر ہٹ پر ہٹ رکھا ہے 10% سے 12% سے ایکسس ہو گیا تو ہم اس میں کافیت تک ڈیسکونڈ لے سکتے ہیں پلس پرنڈ رکھا ہے بہت زیادہ کچو صاحب تفصیلی اشتہار ہم سکردو ٹی وی کے اس پر پوسٹ بھی کریں گے اگر آپ کو یہاں سے کچو صاحب کر دیتا ہوں افتاری کا جو پیکج ہے کچو صاحب خود پڑھ کے سنائے پھر ہم بھی افتاری کے لے جاتے ہیں تو منیو بوفے میں ہیں افتاری میں ساری چیزیں جو ابھی میں نے دکھایا تھا اس کے بعد دینر میں جو ہے دینر لگے گا اس کے بعد فوراں بات یہاں پر دینر لگے گا وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو لائیو دکھا دیں گے کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں ڈیزرٹ بھی ہے اس میں صلاح وغیرہ سب کچھ ہم اس میں آپ کو شامل لگیں گے تینکیو کاجو صاحب بہت شکریہ شاہی دیوان کشمار بلتسان کے ٹاپ کلاس کے ریسٹورنٹس میں ہوتا ہے یہاں پر چائنیز کھانے پاکستانی کھانے اور دیسی کھانوں کی بڑی ورائیٹی ہے اور افتار کم ڈینر کے پیاکیجز جو ہے کاجو صاحب نے ہمیں بتا دی ہیں اور آج تشنگی رہی کاجو صاحب سے ہم نے نات بھی سننی تھی بہت اچھے ناتواں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر میں کاجو جنیت صاحب کا بھی تذکرہ کروں گا اس بلتستان لیول پر ہسپریلیٹی دپارٹمنٹ میں اور ٹوریڈرزم میں وہاں سے ریسنلی ایمفل کر کے آئے ہیں اور یہ ان کی تھیسیس کا جگتہ جاکتا ثبوت ہے کہ منیجمنٹ جو ہے ہسپریلیٹی ایٹسل ایک بڑی انڈسٹری ہے اور ہوترس تو بہت سارے ہیں لیکن جو کھانا پیش کرنے کا انداز ہے سرب کرنے کا انداز ہے ڈیلنگ کا انداز ہے وہ بہت آئیڈیل ہے آپ کا اور اس میں آپ کا کاجو وکار صاحب کا اور جتنے بھی آپ کے جتنے بھی بھائی ہیں اور خاص طور پر آپ کے والد صاحب کا بہت عدیبی شخصیت ہیں اور اس طرح کی محفلوں کی وہ سرپرستی بھی کرتے رہتے ہیں تو کوئی میسیج دینا چاہیں کوئی آفر کسی کسٹمر کو آپ دینا چاہیں تو جلی بتائیں تکرام اختاریق میں نکلتے ہیں آفر یہ ہی ہے کہ میرا آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ ہم ہاتھ و لبکان ہم نے پیکج کم رکھا ہے اس کے علاوہ اگر ٹین ٹو 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 پرسن سے ایکسس کر جاتے تو ہم اس میں اس میں جو ہے کافی ادھا ڈسپارڈ ہم نے رکھا ہوا ہے باقی جو آپ جیسے بھائی ہوتے ہیں ان کے لئے تو سپیشن ہوتے ہیں ٹینکیو جی ٹینکیو کاجو صاحب اور آج آپ نے اتنے سارے ناتخانوں کو اکھٹا کیا یہ سواب آپ کا ہے یہ کرید آپ کا ہے اور کاجو صاحب یہ عنر ہیں شاہی دیوان کے اور آج ہمارے کٹرنگ پارٹنر یا دائنگ پارٹنرز تھے شہر صاحب دعا خوہ اس کے بعد انشاءاللہ اسٹاری کرتے ہیں سیشن کو اسلام کرتے ہیں بازی بھائی گر آجو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم اللذی لیسک مثلہ شاہی وہو السمیع البصیر وہذا شار عطمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وہو شار الذي فرزت سیامه علیه وہو شار رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان واجعلت فيه ليلة القدر واجعلتها خيرا من الف شار فیاغذل منی ولا يمنو عليك من علي بفتاك رقبتي من النار فی من تمنو عليه وادخل للجنة برحمتك يا رحم الراحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخل الاهل القبور السرور اللہم اغنی کل فقیر اللہم اشبع کل جائع اللہم اکسو کل عریان اللہم اقضیدین کل مدین اللہم فرج عن کل مکروب اللہم ردہ کل غریب اللہم فکا کل اصیر اللہم اصلح کل فاسد من عمور المسلمین اللہم شفی کل مریض مرحمتك يا رحم الراحمین اللہم لکا سنتو وعلا رزقك افترتو وعليک توکلتو مرحمتك يا رحم الراحمین اللہم صلی علیہ وحمد وعال محمد بہت شکریہ جی افتار کا وقت ہو چکا ہے اب ہم افتار کرنے چلتے ہیں اسی سلسلے کا اگلہ پروگرام ایک ہفتے بعد نشر ہوگا اور یہی پارٹیسمنٹ ہمارے ساتھ ہوں گے اور اگر آپ اس ٹرانسپیشن کو سپانسر کرنا چاہے تو سکردو ٹی وی کے آفیشل ورس اپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی کاروار کی تشریر کرنی ہو یا پھر آپ کی کسی مواد کی تشریر کرنی ہو سکردو ٹی وی کی ٹیم ہما وقت آپ کے لیے تیار ہے اور جن لوگوں نے اس ناتیہ مقابلے میں حصہ لینا ہے وہ اپنی انٹریس سکردو ٹی وی کے آفیشل ورس اپ نمبر پر بیج سکتے ہیں ہمارا ورس اپ نمبر ہمارے ہوم پیج پہ آپ کو دکھائی دے گا آپ وہاں سے ورس اپ پہ اپروچ کر سکتے ہیں جو ورس اپ نمبر پر جو دوست اپنے نات بیجیں گے دورانیہ دو منٹ کا رکھیں گے اور موبائل کو ہوریزنٹل رکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہمیں شکر گزار ہوں اپنے آفیشل میڈیا پارڈنرز کا کراکرم ریزیڈینشیا اور ساتھ ساتھ ساکی جیمز شاہی دیوان ہم ان کے سپانسرز تھے ہم ان کے شکر گزار ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات اللہ حافظ و ناصر